ہیلو دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے لیے پھر سے ایک نیو کمپلیٹ سٹوری ایکسپلین کر رہا ہوں جس کی ٹوٹل سیزن ون میں ٹویلف ایپیسوڈز ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں پورے ٹویلف ایپیسوڈز ہی کور ہونے والے ہیں اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا کیونکہ آگے جا کر یہ سیریز کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے تو سیریز کی شروعات میں ہمیں نیریٹڈ وائس کی ترو بتایا جاتا ہے کہ ایک ایسا مہان وارئر تھا جس کے سامنے کوئی بھی وارئر ٹک نہیں پا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ وہ ایک مہان وارئر کے ساتھ ساتھ ایک ایسا سوارڈ ماسٹر کلاکار ہے جس کی کلاکاری کی کوئی مثال ہی نہیں ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آج تک کوئی بھی ایسا مہان ووریئر نہیں گزرا جس نے اس طرح کے سوارڈ ماسٹر کو شکست دی ہو تو چلیے بینے کسی دیری کی اس سیریز کی ایکسپلینیشن کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سیریز کی شروعات میں ہمیں ایک لڑکے کو گیم کلتا ہوا دیکھایا جاتا ہے مہان ووریئر کا نام زیہا ہوتا اور وہ لڑکا دراصل میں اسی ہی مہان ووریئر کو گیم میں دیکھ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ گیم کلتے کلتے کافی جدہ ایکسائٹڈ ہو گیا تھا اچانک سے اسے گیم میں کچھ مشکل پیش آنے لگ گئی تھی جس کی وجہ سے اسے لگ رہا تھا کہ میں ہارنے لگا ہوں جس پر وہ اپنے دوست شاولی کو آواز دینے لگا اس کا دوست جلی سے باگتے ہوئے سسٹم پر بیٹھ جاتا ہے اور جلی جلی سے اپنے دوست کے لیے بہت سارے ویپنز کو انلک کر دیتا ہے تاکہ وہ ان کا یوز کرتی ہوئے اس مہان ووریئر کو آراز سکے لیکن دراصل میں دوستو یہ سارے کا سارا معاملہ ویرچول گیم میں ہی چل رہا تھا جو کہ دراصل میں کوئی خاص ریالیٹی نہیں تھی ساتھی جات میں ہمیں گیم کا منظر بھی دکھایا جا رہا تھا جہاں پر زیہاو لگتار لڑتی ہوئی لڑ رہا تھا اور اس کے ساتھ جو ووریئر تھا وہ کافی زیدہ سٹرانگ لگ رہا تھا لیکن ہیرزیہو پھر بھی لگتار کافی دیر تک لڑتا رہا اور فائنلی وہ کافی دیر تک لڑتے لڑتے اس پر ایک کافی زیدہ زور سے سلیش اٹیک بھی کر دیتا ہے جس کے وجہ سے اس نے اس ووریئر کو کافی زیدہ گائل کر دیا تھا لیکن اب پریزنٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ اس کا دوست شاولی کو بول رہا تھا کہ شاولی تم بے حکوف ہو گئے ہو تم نے اتنا زیادہ دینجرس گیم پلے رول کیوں پلے کیا ہے لیکن وہ گیم پلےئر تو کچھ سنی نہیں رہا تھا اور بلکہ الٹال اور بھی زیدہ گیم کی ڈیپ میں چلا گیا تھا فائنلی اس چھوٹے گیمر نے گیم کی ڈیپ میں جانے کی وجہ سے گیم بھی جیت لی تھی جس پر وہ اپنے حسینک کو بھی اتار دیتا ہے اور سکرین پر دیکھنے لگ گیا تھا جس کی وجہ سے اسے کافی زیدہ اچھے پوائنٹس مل جاتے ہیں چھوٹا گیمر تو ان سارے پانچ سو پوائنٹس کو لے کر کافی خوش لگ رہا تھا لیکن شاولی اس کے پاس آکر اسے کہتا ہے کہ ارے بیوکوف تمہیں کیا لگتا ہے کہ یہ پانچ سو پوائنٹس تمہارے لیے کافی ہوں گے جس پر چھوٹا گیمر کہتا ہے کہ ارے چلو چھوڑو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں نے پانچ سو پوائنٹس تو ون کر لی ہیں آئندہ میں اور بھی بہت سارے پوائنٹس ون کر لوں گا تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چھوٹا گیمر کے دوسری طرف دیکھنے پر وہ کچن کا حال کافی اجدہ بدحال دیکھتا ہے جس پر وہ اپنے دوست شاولی سے کہتا ہے کہ شاولی یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے شاولی اسے بتاتا ہے کہ ارے دوست میں بس انڈہ فرائی کر رہا تھا لیکن وہ بھی مجھ سے فرائی نہیں ہو رہا تھا اور مجھے کچھ پیسو کی بھی ضرورت ہے چھوٹا گیمر شاولی سے کہتا ہے کہ شاولی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں کچھ نہ کچھ تو کر ہی لوں گا لیکن شاولی نے تو اپنا بیگ اٹھا کر وہاں سے بس چل دیا لیکن پیچھے سے چھوٹا گیمر شاولی کو رک کر کہتا ہے کہ رک جاؤ مجھے لگ رہا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہے ہو جیسے پچھلی مرتبہ تم نے مجھ سے کچھ چھپایا تھا تو میں مجھے کچھ بتانا ہی پڑے گا لیکن پھر بھی شاولی اس کے لیے نہیں رکنے والا تھا اس لیے چھوٹا گیمر اسے بیک چھیننے کی کوشش کرتا ہے اور ساری کتابیں نیچے گر گئی تھی جس پر وہ اسے کہتا ہے کہ بکس تو تم یہاں پر بھی سٹڈی کر سکتے ہو تو تمہیں ان بکس کو سٹڈی کرنے کیلئے باہر کیوں جا رہے تھے تمہیں مجھے بتانا ہوگا اور مجھے بتاؤ کہ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو دراصل میں دوستو شاولی ایک غریب خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے پاس اچھی خاصے پیسے بھی نہیں ہوتے تاکہ وہ باہر جا کر سٹڈی کر سکے اور اس کا من کرتا ہے کہ وہ باہر جا کر سٹڈی کرے اور اس کی کمپیوٹر سکل بھی کافی اچھی ہے چھوٹا گیمر اسے دیکھ کر کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ تمہیں باہر جانے کیلئے کتنے پیسے ضرورت ہیں جس پر شاولی اسے کہتا ہے کہ بس زیادہ نہیں مجھے صرف دو لاکھ روپے ضرورت ہیں یہ دو لاکھ فیز دراصل میں فیز آخر کون دیتا ہے ساتھی ذات میں چھوٹا گیمر اسے یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں اس پیسے کو ارنڈ کرنے کے لیے ایک مشکل اور اپک ٹائپ کی گیم کھیلنا ہوگی یہ سونگر شاولی اسے کہتا ہے کہ تم کیا بول رہے ہو کیا تم جانتے ہو کہ اپک گیم کو کھیلنا جینئس کا کام ہے اور ہم کوئی جینئس تو نہیں ہے یہ کافی ازیادہ دینجرس اور خطرناک مشکل گیم ہے لیکن خیر یہاں پر اچانک سے اسے ایک میسج آ گیا تھا جس پر اس کا دوستوں سے کہتا ہے کہ ارے شاولی تمہیں آخر موم کا میسج پھر سے آ گیا نا شاولی تو حیرانوں پر عشان کھڑا ہو کر بس اس میسج کو ہی دیکھے جا رہا تھا اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کار یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے اچانک سے باہر کی جانب ہمیں ایک تیزی سے آتا ہوا اور ڈرون دکھایا جاتا ہے جو کہ تیزی سے ان لوگو ہی کی طرف جا رہا تھا دوسری طرف وہ دونوں بھی اب اس ڈرون کو حاصل کرنے کے لئے باہر کی جانب آئے ہوئے تھے اور اس ڈرون کے ساتھ ایک بوکس بھی لٹکا ہوا تھا جیسی ہی اس بوکس اور ڈرون نے ان دونوں کو دیکھ لیا تو وہ بوکس تو بس ان کی اوپر ہی گر آ گیا تھا جیسی ہی شاولی آگے بڑھ کر اس بوکس کو اوپن کر لیتا ہے اور اس میں اسی چیزوں کو دیکھنے لگ گیا تھا تو اسی معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر تو اپک گیم کھیلنے والی کافی زیادہ اچھی اچھی ڈیوائسز موجود ہیں یہ نے دیکھا کہ شاولی کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور ساتھی ساتھ میں اس کا چھوٹا گیمر بھی خوش ہو گیا تھا کیونکہ ان دونوں کو اب ایک اپک گیم کھیلنے کا ٹائم آ گیا تھا اور اسے اپک گیم کھیلنے کی ضرورت تھی اور یہاں پر تو ان دونوں کی بس لٹری ہی لگ چکی تھی کیونکہ ان دونوں کو اب اپک گیم کھیلنے کی ساری کی ساری انسٹرومنٹ مل چکی تھی جس کی وجہ سے اس گیم کو کھیلنے ان لوگوں کے لیے چھٹکیوں کا کام بن گیا ان دونوں کو اس گیم کے ریلیٹڈ بہت کچھ معلوم تھا ان لوگوں کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ اس گیم کے اندر ایک اے آئی پرابلم آ چکی ہے لیکن یہاں پر چھوٹا گیمر اس سے کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اس گیم پر پھر سے انویسٹ کیا ہوگا جس کی وجہ سے ان لوگوں کا اب یہ ایرر بھی ریموو ہو گیا ہوگا اور اس کی وجہ سے ہمارے لیے اس گیم کو کھیلنا بھی آسان ہو جائے گا اگر ہم اس پر زیادہ سے زیادہ محنت کر لیں گے تو ہم اس سے اچھی خاصی ارننگ حاصل کر سکتے ہیں وہ دونوں خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم اس سے ارننگ حاصل کرنے کے بعد اسی انیورسٹی فیز پر بھی انویسٹ کر دیں گے جس کی وجہ سے ہمارا یہ پرابلم بھی سولو ہو جائے گا چھوٹا گیمر تو کافی ایکسائٹڈ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے ان گیمنگ ہیڈ فون کو لگا دیتا ہے تاکہ وہ گیم کھیلنے بیٹھ سکے لیکن یہاں پر جیسی اس کی دوست نے اسے رکنے کی کوشش کی لیکن اس کے دوست کے رکنے سے پہلی ہی وہ گیم ورڈ میں انٹر ہو گیا تھا جہاں پر ہم دیکھے ہیں کہ اسے سسٹرم بتا رہا تھا کتمی نیچے گرنے سے پہلے کچھ سیٹنگز کرنا ہوگی چھوٹے گیمر نے سیٹنگ جلدی جلدی سے کر لی تھی اور جیسے ہی وہ کنلون مارکیٹ میں گرا گیا تھا تو وہ ایر گر دیکھتا ہے تو اسے اپنی طرح کے اور بھی بہت ساری گیمرز دکھائی دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر وہ کافی حیران تھا یہاں تک تو دوستو آئی ہوپ آپ سارے دوستوں کو یہ سیریز کافی اچھی لگ رہی ہوگی اس لیے اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں چھوٹے گیمر کے ساتھ ایک لڑکا ٹکرا گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے کاندے میں درد ہوا اور اسے محسوس نے لگا کہ یہ گیم ورڈ نہیں بلکہ ایک ریال ورڈ ہے یہاں پر وہ آگے جاتے ہوئے ایک گلاتی لگانے کی کوشش کرتا ہے جس سے اسی کچھ اور تکلیف ہوئی اس لیے وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ ایک ریال ورڈ میں آ چکا ہوں ابھی آچانک سے وہاں پر اس کے پاس ایک لڑکی آ گئی تھی جسے ان پی سی کا عودہ دیا گیا تھا اور اس کے آتی ہی وہ اسے بتاتی ہے کہ میں اس گیم سسٹروم ورڈ میں ان پی سی کا رول کردار ادا کر رہی ہوں وہ لڑکی اس چھوٹے گیمر کو بیانٹائی کے نام سے پکارنے لگ جاتی ہے جس پر چھوٹا گیمر پیچھے ہٹ کر کہتا ہے کہ ارے لڑکی تم مجھے بیانٹائی نہ پکارو یہ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے یہ سارے لوگ ان آدر ورڈ میں موجود پنلون مارکیٹ میں کھڑی ہوئے تھے کہ تب ہی دوسری طرف سے ایک اور لڑکا اور لڑکی بھی آنے لگ گئی تھی جن میں سے وہ لڑکی این پی سی کا رول پلے کر رہی تھی وہ لڑکا چھوٹے گیمر کے پاس آ کر اسے پکڑ لیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو یہ لڑکی ایک این پی سی ہے جو کہ تمہیں یہاں پر گیمنگ ورلڈ کی ریلیٹڈ گائیڈ کیا کرے گی لیکن یہ سن کر تو چھوٹا گیمر کافی ایجدہ ایران تھا اور ساتھی ساتھ میں اسے ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن وہ لڑکا اسے بول رہا تھا کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری آنکھیں بھی اتنی سندر ہیں تو یہ لڑکی تمہارا ضرور ساتھ دے گی اور تمہیں گیمنگ ورلڈ میں ضرور ہیلپ کرے گی اب یہ سب کچھ بتاتے ہوئی وہ لڑکا تو اپنی این پی سی کے ساتھ چلا جاتا ہے تب ہی یہاں پر بیانٹائوس اپنی این پی سی سے کہتا ہے کہ کیا تم مجھے بتا سکتی ہو کہ یہ ٹاور کس چیز کا ہے جس بار این پی سی اسے بتاتی ہے کہ یہ گریٹ ایمپیرر نو کا ہے اور یہ سارے کا سارا محل بھی اس کا ہے اس لئے اگر تم اس کے لیول تک جانا چاہتے ہو تو تمہیں اس گیم کو پاس کرنا پڑے گا اور اگر تم اس گیم کو پاس کرنا چاہتے ہو تو تمہیں میری یعنی این پی سی کی ضرورت پڑے گی اور اگر تم نے یہ سب کچھ کر دیکھا ہے تو تم اس گریٹ ایمپیرر نو کے گیٹ تک ایزلی پہنچ جاؤ گے اچانک سے بیانٹائی کو پتا چل جاتا ہے کہ اس کا کوئی نیو سیسٹروم ایکٹیویٹڈ ہو گیا ہے جیسے دیکھ کر تو وہ کافی ایکسائٹڈ ہو گیا تھا تب ہی من ہی من میں وہ سوچتا ہے کہ مجھے لگ رہا ہے کہ یہ سب کچھ شاولی نے کیا ہوگا اس طرح ہم شاولی کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ اس کے لیے نیو سیسٹروم ایکٹیو کرنے کے لیے بیٹا ہوا تھا جو کہ یہاں پر وہ اپنے دوست کا ساتھ دے رہا تھا یہاں پر ہمیں شاولی کو بھی دکھایا جاتا ہے ساتھی ساتھ میں ہم چھوٹے گیمر کو بھی دکھایا جاتا ہے جسے ہم نے وہاں پر بیانٹائی کا نام دیا ہے بیانٹائی چھوٹا گیمر تو یہاں پر پڑا ہوا تھا اور اس کا دوست شاولی لگتاری کوشش کر رہا تھا تاکہ وہ اسے گیم ورلڈ سے نکال کر ریال ورلڈ میں لے کر آج سکے لیکن بیانٹائی کو پتا چل جاتا ہے کہ اس گیم کا سیکیورٹی سسٹروم کافی زیادہ سٹرونگ ہے جس کے وجہ سے بیانٹائی کو باہر لانا اس کے لیے کافی زیادہ مشکل ہو رہا تھا نیکس سین میں ہمیں اسی ہی گیم کے سی ای او کو دکھا جاتا ہے جسے معلوم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی گیم میں کچھ گڑ بڑا چکی ہے اس لیے وہ جلدی جلدی سے وہ اپنے آفیس پہنچنے لگا لیکن دوسری طرف ہمیں پھر سے ان لوگوں کی سٹی کو دکھا جاتا ہے جہاں پر بیانٹائی پہنچا گیا تھا اور وہاں پر ہمیں خوبصورت سیکوین کو دیکھتے ہیں جس کے سامنے اب بیانٹائی این پی سی کے ساتھ آیا ہوا تھا بیانٹائی وہاں پر کھڑا ہوا تھا کہ تبھی اعلان ہوتا ہے کہ یہاں پر آٹھ سیکٹ میں سے کوئی بھی جو شخص جس میں اسی شامل ہونا چاہتا ہے تو اس میں شامل ہو سکتا ہے اچانک سے بیانٹائی وہاں پر ایک سٹیچیو دیکھتا ہے جو کہ اس جگہ کی گورڈ کا تھا بیانٹائی لگتاری کھڑا ہو کر اس سٹیچیو کو دیکھ رہا تھا اس لیے یہاں پر کھڑی ہوئی پرینسس کو اچھا نہیں لگتا جو کہ انپی سی کی ترو بیانٹائی کو بتاتی ہے کہ بیانٹائی ہمیں اپنے آپ کو رجسٹر کرنا پڑے گا بیانٹائی بھی سوچا ہے کہ ہاں ہمیں بھی سیکٹ میں شامل ہونا چاہیے اور ان لوگوں کو ایک ہزار کوئن بھی ملے ہوئی تھے بیانٹائی کے آگے جاتے ہوئے وہ دیکھتا ہے کہ وہاں پر موجود سارے کے سارے لوگ اپنے اپنے سیکٹ میں شامل ہونے لگے تھے سامنے کی طرح بیانٹائی دیکھتا ہے کہ وہاں پر تو ایک پرنسس گڑے ہوئی تھی جس کے یردگیر کافی لوگ جمع ہوئے تھے اس لئے وہ بھی چاہتا تھا کہ وہ بھی اس پرنسس کے سیکٹ میں شامل ہو جائے اور اسی طرف باگنے لگ گیا لیکن ایک لڑکی نے اسے رسٹری ڈال کر نیچے گرا دیا وہ لوگ بیانٹائی کو بار بار پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن اب بیانٹائی بھی اس لڑکی کے کافی قریب پہنچا گیا تھا جو کہ وہ لڑکی بھی بیانٹائی کو دیکھ کر کافی اجدہ حیران تھی کہ آخر یہ لڑکا کیا چاہتا ہے بیانٹائی اتنا زیادہ نزدیک پہنچا گیا تھا کہ اس لڑکی پرنسس کے کپڑوں کو بھی پار دیتا ہے جس پر بعد میں وہ معافی مانگتی ہو کہتا ہے کہ پرنسس میں ایسا بلکل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا یہ سب کچھ کرنے کے بعد تو پرنسس کو بیانٹائی پر غصہ آگیا تھا اور وہ اسے لات لگا کر دور پینک دیتی ہے ساتھی ساتھ میں وہ پاس آ کر بول رہی تھی کہ تم نے یہ ایسا کیوں کیا بیانٹائی اسے کہتا ہے کہ بس میں صرف آپ کے سیک میں شامل ہونا چاہتا ہوں اب یہ زونگر بھی وہ غصہ ہو کر کہتی ہے کہ میں گلٹ میمبر ہوں نہ کہ کوئی سیک میمبر اس لئے تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میں تمہیں جوائن کروا دوں گی اور باقی رہی بات کہ تم مجھ سے بھی کافی زیادہ لو لیول کے ہو اس لئے میرا پیچھا چھوڑ دو یہاں مر وہ لڑکی بیانٹائی کو ڈرپوک بھی کہنے لگ گئی تھی اور وہ بول رہی تھی کہ میں ڈرپوک لوگوں کو اپنے آپ سے سامل نہیں کرنا چاہتی ہوں اس لئے یہ سن کر بیانٹائی غصہ ہو کیا تھا اور اسے کہتا ہے کہ پہلی بات یہ کہ میں کوئی ڈرپوک نہیں ہوں اور دوسری بات یہ کہ یہ سب کچھ ایکسیڈنٹلی ہوا ہے میں نے جان بوچ کر کچھ بھی نہیں کیا ہے اور ساتھی ساتھ میں وہ تیسری بات بولتی ہوئی کہتا ہے کہ میں تمہیں جانتا ہوں کہ تم ایک این پی سی ہو اس لئے مجھے زیادہ کر دیکھانے کی ضرورت نہیں ہے بیانٹائی کی غصہ کو دیکھ کر وہ لڑکی دو وہاں سے چلی گئی تھی اس کے بعد بیانٹائی باقی سارے لوگوں سے کہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہوں یہ سن کر تو وہ سارے لوگ بھی بیانٹائی سے ڈر کے مارے باگ جاتے ہیں بیانٹائی تو اب بلکل ہی اکیلہ رہ گیا تھا اچانک سے ایک بیٹا ہوا شخصوں سے آواز لگا کر کہتا ہے کہ بیانٹائی میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں اور تمہیں اپنے آپ کے ساتھ شامل کرنے کے لئے تیار ہوں وہ بیانٹائی کو بول رہا تھا کہ تم چاہتے ہو کہ تمہیں اپنا ماسٹر مل جائے تمہیں تمہارا ماسٹر بن سکتا ہوں اور تمہیں سیکٹ میں شامل کر سکتا ہوں لیکن اولٹا بیانٹائی تو اس سے عجیب عجیب سوالات پوچھ کر کہتا ہے کہ تم کون ہو یا تم کوئی سیکٹ ماسٹر ہو یا تم این پی سی ہو یہ سن کر وہ اپنا فیس دکھا کر کہتا ہے کہ اب ان باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا ہے کہ میں کون ہوں کیونکہ اب تمہارا اس جگہ پہ انٹر ہونے اور سیکٹ میں شامل ہونے کا ٹائم آؤٹ ہو چکا ہے اس لئے اگر تم چاہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ رکھ سکتا ہوں اور تیس لیول بھی پار کرنے کا موقع دوں گا جو کہ تمہارے لئے ایک سب سے اچھی بونس ہوگی بیانٹائی اسے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کیسے پوسیبل ہوگا اس پر وہ تو اسے کہتا ہے کہ بس تمہیں اپنا انگوٹا لگوانا ہے اور وہ زور سے اس کا انگوٹا بھی لگوا دیتا ہے بیانٹائی اسے کہتا ہے کہ کیا تم پاگل ہو گئے ہو تم کیا کر رہے ہو لیکن وہ اس کی ایک نہیں سنتا اور اپنے آپ کی سین لو احل میں پہنچا دیتا ہے یہاں پر ان لوگوں کو اپنا ایک ساتھی مل گیا تھا جس نے اس کے ساتھ دیل کر لی تھی بیانٹائی وہاں پر کھڑا ہو کر کافی جدہ مایوس لگ رہا تھا کیونکہ وہ ایک گیمنگ بندہ ہے اور اسے ہر طرف مار پر ٹائی اچھی لگتی ہے لیکن یہ ان لوگوں نے تو اسے ڈانس میں شامل کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس کا من نہیں لگ رہا تھا یہاں پر دوستو بیانٹائی تھرٹے لیول کو پار کرنے کے لیے اسے ایکس پی پیل کی ضرورت تھی جس پر وہ بیانٹائی اس سے کہتا ہے کہ مجھے جلدی جلدی سی وہ پیل دے دو لیکن وہ ماسٹر اسے کہتا ہے کہ پہلے تمہیں دوسری مرتبہ ڈانس کرنا پڑے گا تب ہی جا کر میں تمہیں وہ پیل دوں گا بیانٹائی کا بھی غصہ ہو کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ آنا ہی نہیں چاہیے تھا جس پر وہ ماسٹر بیانٹائی سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں گریور جانا چاہتے ہو بتانے والا تھا تو کسی نہیں بیچ میں آ کر حملہ کر دیا تھا اور وہ اور کوئی نہیں بلکہ زیہاؤ تھا زیہاؤ نے ان دونوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا تھا یہاں پر بیانٹائی خود کی جان نہیں بچا پا رہا تھا اور جیسی ہی اس زیہاؤ نے اس پر سوارٹ سے حملہ کر دیا تھا تو سینڈلو انہیں اس کی جان بچا لی تھی یہاں پر زیہاؤ سینڈلو سے کہتا ہے کہ سینڈلو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ میں اس لڑکے کو مارنا چاہتا ہوں لیکن وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں میں تمہیں ایسا کبھی بھی کرنے نہیں دوں گا سینڈلو زیہاؤ سے کہتا ہے کہ اگر تم اس لڑکے کو مارنا چاہتے ہو تو تمہیں پہلے مجھے مارنا ہوگا جس پر ان دونوں کی بیچ میں پھر سے اچھی خاصی فائٹ شروع ہو جاتی ہے جس میں زیہاؤ نے اس پر ایک زوردار لات لگا کر نور چٹان سے ٹکرا دیا تھا لیکن خیر وہ پھر بھی ہار نہیں مانتا یہاں پر زیہاؤ نے اپنی تلوار کی فارمیشن کو ایکٹیو کر دیا تھا زیہاؤ نے اپنی جوانٹ سوارڈ کا یوز کرتے ہوئے سینڈلو پر ایک زوردار حملہ کر دیا تھا اور وہ اس کی باڈی میں اپنی جوانٹ سوارڈ کو گھسا دیتا ہے یہ سارا معاملہ جیسے ہی بیانٹائی دیکھ لیتا ہے تو وہ تو وہاں سے پیچھے ہٹنے لگ گیا تھا لیکن وہ خود بھی نیچے گر جاتا ہے اور زیہاؤ نے بھی اسی اب دیکھ لیا تھا زیہاؤ بیانٹائی پر حملہ کرنے ہی والا تھا لیکن دوسری طرف ہم چٹانوں میں پسے ہوئے سینڈلو کی باڈی کو دیکھتے ہیں جو اپنی ہاتھ فارمیشن کا یوز کرتی ہوئے ایک بڑی سی چٹان کو حیلانے لگ گیا تھا سینڈلو وہ زیہاؤ کو مارنا چاہتا تھا اس لئے یہاں پر جیسے ہی وہ ایک دوسرے کے سامنے پھر سے آگئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو اب بھی صحیح سلامت زندہ ہوا تھا اور زیہاؤ کے سامنے کڑا تھا زیہاؤ جیسے ہی پھر سے بیانٹائی پر حملہ کرنے کے لئے آگے جانے لگا یہاں پر تو سینڈلو اسے کہتا ہے کہ اسے مارنے سے پہلے پھر سے تمہیں میرے ساتھ لڑنا ہوگا تم ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتے ہو لیکن زیہاؤ تو بیانٹائی کو مارنے کے لئے ہی آیا ہوا تھا اور جیسے ہی وہ وہاں سے غیب ہوتے ہوئے بیانٹائی کے پاس پہنچایا تھا تو یہاں پر سینڈلو بھی اس کے پانچ آ کر اس کے حملے کو اس نے ڈوچ کر لیا تھا اور ایک مار پھر سے بیانٹائی کو بچا لیتا ہے زیہاؤ ابھی بھی یہی چاہتا تھا کہ وہ بیانٹائی کو ختم کر دے لیکن یہاں پر یہ سارے کا سارا معاملہ بگڑتے ہوئے دیکھ کر تو اس کا ساتھی کہتا ہے کہ بیانٹائی تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے اس لئے یہاں پر سینڈلو اسے اپنا بونس دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لے لو جلدی سے یہاں سے چلے جاؤ اور وہ بونس ایک سٹون کی ٹائپ کا تھا جس پر جیسے ہی بیانٹائی اسے حاصل کر کے وہاں سے جانے لگ گیا تھا لیکن یہاں پر پھر سے ان دونوں کی بیچ میں لڑائی ہو گئی جس میں سینڈلو اور زیہا بار بار ایک دوسری پر حملہ کر کے نیچے گرتے چلے جا رہے تھے ساتھی ساتھ میں ہم بیانٹائی کو بھی نیچے گرتا ہوا دیکھتے ہیں جہاں پر وہ لڑکی پرینسس اسے بچا لیتی ہے اور ان دونوں کی نیچے آنے کے بعد تو وہ پرینسس بیانٹائی سے کہتی ہے کہ مجھے بتاؤ کہ زیہاو کہاں چلا گیا ہے مجھے بھی اس سے لڑنا ہے لیکن وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں بیانٹائی اسے بتاتا ہے کہ وہ مجھے مرنا چاہتا تھا لیکن یہاں پر سن لو نے آ کر ہماری ہیلپ کی اور میری جان کو بچا لیا باقی میں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں کہ آخر یہ سب کچھ کیوں ہوا یہاں پر وہ لڑکی جیسے ہی اپنا سکرین آن کر کے سسٹم کو دیکھنے لگ گئی تھی تو اسی معلوم ہو جاتا ہے کہ زیہاو ابھی آف لائن ہے جس کا مطلب ہے کہ وہ اب مر چکا ہے وہ لڑکی اس کو گائیڈ کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی اور بیانٹائی کی یہ سارے معاملے کو دیکھ کر اسے کہتی ہے کہ اگر تم نے ہمارے سیٹ کو جوین کر ہی لیا ہے تو میں بھی آج سے تمہیں ایک سیپ کر لیتی ہوں اور تمہیں گائیڈ کرتی رہوں گی بیانٹائی اسے گھورتے ہوئی کہتا ہے کہ میں اتنا زیادہ کم ضرف نہیں ہوں کہ تمہارے ساتھ شامل ہو جاؤں اور وہاں سے جانے لگ گیا لیکن وہ لڑکی اسی کہتی ہے کہ اگر تم میرے ساتھ آ جاتے ہو تو میں تمہیں بہت کچھ دے سکتی ہوں جس میں سے بہت سارے ٹریجرز بھی ہوں گے لیکن بیانٹائی اس کے ساتھ ابھی بھی نہیں مان رہا تھا اور اپنے یکڑوس لڑکی کے سامنے دکھا رہا تھا ان دونوں کی بیچ میں کافی دیر تک بات چیز چلتی رہتی ہے اور فائنلی بیانٹائی نے اس لڑکی کو ایکسیپ کر لیا تھا نیکس سین میں ہمیں ایک اناؤنسمنٹ دکھایا جاتا ہے جہاں پر بیٹل آرینہ میں کافی زیادہ ڈیسائپلز کڑے ہوئے تھے گیم ورڈ میں کھڑے ہوئے سارے کینڈیڈیٹس کو بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی کانڈیڈیٹ اب یہاں سے اس گیم سے لاغ اوٹ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ گیم میں کوئی ایرر آ گئی ہے لیکن پھر بھی وہ سارے کے سارے کینڈیڈیٹس خود کو لاغ اوٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگلی سین میں ہمیں پھر سے بیانٹائی کو جنگل میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر اکیلے کھڑے ہو کر اسے یاد آ جاتا ہے کہ مجھے ایک ماسٹر نے سٹون دیا تھا جیسے ہی بیانٹائی نے اسٹون کو انلاک کر دیا تھا تو اس کے سامنے ایک مینی کریچر آ گیا تھا اس لئے یہاں پر وہ منہی من میں سوچتا ہے کہ اب مجھے کچھ نیو کر لینا چاہیے بیانٹائی یہاں پر ایک نیو گیم میں انٹر ہو گیا تھا تاکہ وہ اپنی لئے کچھ پوائنٹس کو کلیکٹ کر سکے اور جیسی ہی وہ اس گیم نیو ورڈ میں انٹر آ گیا تھا تو وہاں پر ایک عجیب سا منظر دیکھتا ہے اس گیم ورڈ میں بیانٹائی کے سامنے ایک بیر آ گیا تھا لیکن وہ اس بیر سے ہار جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے سامنے ایک ریبٹ آ گیا تھا سیکنڈ راؤنڈ میں بھی بیانٹائی اس ریبٹ سے ہار جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا مقابلہ ایک چوٹی سی بی کے ساتھ ہو گیا تھا لیکن وہ پھر بھی ہار جاتا ہے جس پر آن پر سسٹم سے باہر آتی ہوئی اس کا کریچر اس پر ہسنے لگ گیا تھا بیانٹائی مینی کریچر پر غصہ ہو گیا تھا اچانک سے اس کے سامنے ایک سپیر آکر لگ گئی تھی جس پر وہ جیسی ہی اسی اوپر دیکھنے لگ گیا تھا تو وہ لڑکی پھر سے اس کے پاس آ چکی تھی وہ لڑکی بیانٹائی کے لیول کو دے کر ہسنے لگ گئی تھی کیونکہ اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بیانٹائی اتنے چوٹے سے گیم میں تین مرتبہ ہار چکا ہے اور وہ مینی کریچر اور رولر کی پھر سے اس پر ہسنے لگ گئے تھے بیانٹائی وہاں سے جانے لگ گیا تھا اور وہ لڑکی بھی اس کی پیچی پیچی آ کر اسے کہتی ہے کہ اب ہم دونوں پارٹنر بن گئے ہیں اس لیے ہمیں سپرٹ مونٹین پر جا کر اپنے لیے کچھ پوائنٹس کو کولیکٹ کرنا ہوگا بیانٹائی اسے کہتا ہے کہ چلو چلو پھر دیر کیس بات کی ہے لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ دو اور لوگ بھی شامل ہوں گی جن کا آمیر دکھایا جاتا ہے وہ دو لوگ بھی اب ان کے کامپنی میں شامل ہو جاتے ہیں اور وہ سپرٹ مونٹین کی طرف نکل چکے تھے لیکن راستے بار جاتے ہوئے انہیں کہیں بھی کوئی بھی مونسٹر بیسٹ نظر نہیں آ رہا تھا بیانٹائی اور اس کی تیم کافی دیر تک اس مونٹین میں چلتی ہی جا رہے تھے لیکن کہیں بھی انہیں مونسٹر بیسٹ نہیں دیکھتا کہ اچانک سے بیانٹائی کے منڈ میں ایک آئیڈیا سوچتا ہے یہاں پر بیانٹائی اور اس موٹے اس کے ساتھ ہی چینگ کو کچھ آزمانا چاہتا تھا اور اس کے ساتھ کچھ مزاک کرنا چاہتا تھا اس لئے وہ کچھ آواز لگاتا ہے اور اس ساتھی ساتھ میں چینگ سے کہتا ہے کہ ارے موٹے چینگ آج جاؤ یہاں پر کوئی مونسٹر بیسٹ ہے جیسے ہی وہ موٹا چینگ اس کے پاس آ گیا تھا تو وہاں پر کوئی بھی ڈیمن نہیں تھا کہ تبھی دوسری طرف سے جاریوں میں انہیں کچھ محسوس ہوتا ہے اور اچانک سے یہاں پر ان پر سپائیڈر ایک ڈیمن نے آ کر حملہ کر دیا تھا جیسے ہی نپی سی لڑکی اسے دیکھ لیتی ہے تو وہ تو اس پر حملہ کرنے کے لیے اپنی سپائیڈر کا یوز کرتی ہے لیکن وہ اس فیری ڈیمن نے تو اس کی اس حملے کو بھی ڈوچ کر کہ اس کی سپائیڈر کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا لیکن یہاں پر پیچے سے زیہاو نے آ کر اس ڈیمن پر حملہ کر دیا تھا جسے دیکھ کر تو وہ لڑکی اپنے ماسٹر سے کہتی ہے کہ ماسٹر زیہاو آپ یہاں پر کیسے آ گئے وہ لڑکی اپنے ماسٹر زیہاو کو کہتی ہے کہ میں آپ کو دیکھر حیران رہ گئی ہو آپ نے مجھ سے جھوٹ بولاتا لیکن آپ تو بس یہاں پر ہی موجود ہو ساتھی ساتھ میں ہم بیانٹائی کو بھی ڈرتا ہوا دیکھتے ہیں وہ یہاں پر دراصل بیانٹائی کو مارنے کے لیے آیا ہوا تھا اور جیسے ہی بیانٹائی پر حملہ کرنے ہی لگ گیا تھا لیکن وہ لڑکی بیچ راستے میں آ جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ بیانٹائی کو آپ نہیں مار سکتے ہو زیہاو یہ سنگر کہتا ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا اور وہ اس لڑکی پر ہی حملہ کر دیتا ہے لیکن وہ لڑکی اپنی جان بچا لیتی ہے اور وہ دونوں ایک دوسری سے لڑنے کے لیے ریڈی ہو کر کڑے تھے زیہاو نے جیسے ہی لڑکی پر حملہ کر دیا تھا تو وہ اپنی ڈال سے اسے رکھ لیتی ہے اور پیچھے سے آتی ہوئی زیہاو پر اپنی اس ڈال تلوار کو رکھ دیتی ہوئی کہتی ہے کہ زیہاو اب بتاؤ وہ لڑکی زیہاو کے سامنے کافی ایموشنل کڑی ہی ہوئی تھی لیکن پیچھے سے سیل اپن ہوتے ہوئے اس کے بیچ میں تلوار گھوم جاتی ہے اور وہ لڑکی وہیں پر ماری جاتی ہے زیہاو بیانٹائی کو ہی مارنے کے لیے آیا ہوا تھا اور وہ یہ موقع کیسے ہاتھ سے جانے دے سکتا تھا اس لیے یہاں پر وہ بیانٹائی کو مار دیتا ہے اسے مارنے کے بعد وہ پیرتے اس لڑکی کی طرف آگے بڑھنے لگ گیا تھا لیکن اچانک سے اس لڑکی کو بیانٹائی کی آواز آ جاتی ہے کہ یہ تمہارا ماسٹر نہیں ہے یہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے جیسے ہی این پی سی لڑکی کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ یہ سب کوئی تو الیوجن تھا بلکہ اصل میں مجھ پر حملہ میرے ماسٹر نے نہیں بلکہ سپائیڈر ڈیمن نے کیا تھا اور دوسرہ وہ سپائیڈر ڈیمن کے ساتھ اس کے ساتھی لڑے جا رہے تھے این پی سی لڑکی بھی اب غصہ ہو چکی تھی اس لئے وہ بھی اپنی سیل اور ڈھال کو سامنے لگا کر تو اس پر انرجی سے حملہ کر کے اس ڈیمن گرل کو وہیں پر ہی روک دیتی ہے یہاں پر این پی سی لڑکی تو اس ڈیمن گرل کو مارنا ہی چاہتی تھی لیکن بیانٹائی کے مینڈ میں کا آئیڈیا آ گیا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ اس کے پوائنٹس انکریز ہو جائے اس لئے وہ سٹون کا یوز کرتی ہوئی اس فلائنگ ڈیمن گرل کو ختم کر دیتا ہے اور اس کے پوائنٹس خود ہی آسل کر لیتا ہے اسے مارنے کے بعد بیانٹائی کے پاس اب سارے پوائنٹس آ چکے تھے اور وہ لوگ اب وہاں سے باہر آنے لگ گئے تھے جس پر بیانٹائی اس لڑکی سے پوچھتا ہے کہ تم زیہو کو جانتی ہو وہ تمہارا کیا لگتا ہے وہ لڑکی یہ سن کر غصہ ہو گئی تھی اور بیانٹائی پر اپنے اس پیار رکھ کر کہتی ہے کہ تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ میرا کیا لگتا ہے آگے جاتے ہوئے آچانک سے اس سے فلاور سے شیاولی کی آواز آ جاتی ہے جس پر وہ تو اسے کاٹنے لگ گیا تھا کہ فائنلی اس سے یاد آ جاتا ہے کہ یہ میرا کوئی دشمن نہیں بلکہ شیاولی ہے اور وہ تو اسے فلاور میں دیکھ کر بول رہا تھا اس کا دوش شیاولی بیانٹائی کو بتاتا ہے کہ بیانٹائی تمہیں معلوم ہے کہ سسٹم میں ایرر آ گیا ہے جس کی وجہ سے تم یہاں پر پس گئے ہو لیکن بیانٹائی اس سے کہتا ہے کہ ارے بیوکوف مجھے یہاں سے نہ نکالو میں تو یہاں پر کافی خوش ہوں اور مجھے یہ چیز کی ضرورتی وہ مجھے یہاں پر مل رہی ہے لیکن شیاولی اس سے کہتا ہے کہ یہ بات بھی صحیح ہے لیکن تم بینہ کچھ کائے پی یہ زندہ نہیں رہ سکتے ہو اس لئے تمہیں کچھ کانے کے لئے اپنے سسٹم سے باہر آنا پڑے گا شیاولی اس سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر صرف اور صرف تیس دن کے لئے ہی رہ سکتے ہو جس کے بعد اس کا کنیکشن ٹوٹ گیا تھا اور جیسے ہی ہم شیاولی کو اپنی لیب میں دیکھتے ہیں تو وہ تو بیانٹائی کو دیکھ کر کافی اجدہ نراش بیٹا ہوا تھا اچانک سے شیاولی کو وہاں پر دروازے پر کٹ کٹ محسوس ہوتی ہے اور وہ سی سی ٹی وی کیمرے میں دیکھ کر دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر دو لوگ ان کا دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جس نے شیاولی ڈرنے لگ گیا تھا شیاولی اپنے آپ کی جان بچانے کی لئے ہیلپ لائن پر بھی کال کرنا چاہتا تھا لیکن وہ بیانٹائی کو بھی بچانا چاہتا تھا کہ تب یہاں پر وہ دونوں لوگ بھی ان کی جگہ پر انٹر ہو جاتے ہیں لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ اردگیر کی جگہ تو کبار خانہ ہی ہے وہ دو لوگ وہاں سے آگے جانے تو لگ گئے تھے لیکن انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں پر تو سنسر لگی ہوئی ہے جو کہ لیزر لائٹنگ تھے اور یہاں پر ان لوگوں نے شیاولی کو دیکھ لیا تھا اس لیے وہ شیاولی کی پیچھے پڑ جاتے ہیں شیاولی اس کا دو سو سے ایک لوڈر میں ڈال کر وہاں سے ان لوگوں سے بگانے لگ گیا تھا اور وہ دونوں لوگ بھی اس کا پیچھا کرنے لگ جاتے ہیں کہ تب ہی ہمیں گیمنگ ورلڈ میں پھر سے دہاں پر دکھایا جاتا ہے یہ بیانٹائی پانی کے کنارے بیٹا ہوا تو اور وہ ان پی سی لڑکی کو کچھ بھی بہت نہیں دے رہا تھا اس لیے وہ وہاں سے جانے لگ گئی تھی لیکن یہاں پر پیچھے سے بیانٹائی اسے روک لیتا ہے اور اچانک سے یہاں پر بیانٹائی کی باڈی میں وائیبریشن شروع ہو جاتی ہے یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا تھا کیونکہ دوسری طرف اس کا دوست شعranی اسے لوڈر میں لے کر جا رہا تھا اور اس کی وائیبریشن یہاں پر گیمنگ ورلڈ میں اس کی باڈی وائیبریٹ ہو رہی تھی اور وہ پانے میں بھی نیچے گیر گیا تھا لیکن ابھی بھی اس کی باڈی وائیبریٹ ہو رہی تھی نپی سی لڑکی نے تو بیانٹائی کی جان بچا لی تھی اور دوسری طرف ہمیں پریزنٹ میں یہ بھی دکھے جا رہا تھا کہ اس کے دوست شاولی نے بھی ان کی جان بچا لی تھی اور وہ کافی زیادہ دور نکل کر آ گئے تھے لیکن تب ہی یہاں پر شاولی دیکھتا ہے کہ وہ لوگ ابھی بھی اس کا پیچھا کر رہے ہیں اور وہ اپنے گاڑی کی سپیڈ بڑھانے ہی لگ گیا تھا لیکن اس کی بیٹری ڈاؤن ہو چکی تھی اس لیے وہ پیڈل کا یوز کر کے خود کی جان وہاں سے پھر بھی نکال لیتے ہیں وہ لوگ کافی دیر تک ان لوگوں کو پیچھا کر رہے تھے اور بار بار یہ دونوں ایک دوسری کے سامنے بھی آ جاتے تھے لیکن شاولی اپنے دوست کی جان بچا کر پھر سے وہاں سے چلا جاتا تھا لیکن فائنلی پھر سے ان کا سامنہ لاسٹ ٹائم ہو جاتا ہے اور وہ دونوں اس کے سامنے راستے میں ہی آ چکے تھے شاولی کو یہاں پر ایک گنجہ آدمی دیکھ جاتا ہے جس پر وہ اسے ماننے کے بعد اس کی گاڑی وہاں سے بگاہ لے کر چلا آ گیا تھا اور فائنلی اپنے دونس بیانٹائی کی جان بچا لیتا ہے نیکس ان میں فائنلی شاولی اپنے گھر پر آ گیا تھا جہاں پر اس کا فادر اسے ڈانٹیو کہتا ہے کہ بیٹا تم کہاں تھے لیکن شاولی کافی جدھر ڈرا ہوا تھا جس پر فادر اسے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ کیا ہوا ہے اصل میں شاولی یہاں پر اپنے پاؤں سے کو چھپا رہا تھا جس کے وجہ سے وہ وہاں پر وائبریٹ کرنے لگ گیا تھا اور فادر نے بھی اسے دیکھ لیا تھا اور وہ دیکھتا ہے کہ نیچے بیٹ کے نیچے تو ایک پلو پڑا ہوا ہے آج کے دن شاولی کا فادر شاولی پر کافی غصہ ہو چکا تھا لیکن شاولی اپنی جان بال بال بچا لیتا ہے اور وہ جیسی ہی ملماری میں اپنے دوست کو دیکھتا ہے لیکن ابھی بھی اس کی باڈی کی اوپر ایرر شو ہو رہا تھا اور اس کی گیم میں ابھی بھی ایرر موجود تھی اب دوسری طرف ہمیں پھر سے بیانٹائی کے ساتھ اس لڑکی فائو کو دکھا جاتا ہے جو کہ اس کی این پی سی تھی اور وہ اسے بول رہی تھی کہ میں تم پر اس لیے غصہ ہوں کہ تم نے پلاغ ان کو یوز کیا ہے لیکن بیانٹائی اسے کہتا ہے کہ فائو تم مجھ پر اتنی غصہ کیوں ہو رہی ہو یہ کوئی گیم ہے کوئی ریال ورلڈ نہیں ہے لیکن وہ اسے کہتی ہے کہ یہ ریال ورلڈ ہو یا کوئی گیم ہو تمہیں سیریس رہنا چاہیے وہ بیانٹائی کو نیچے گرا دیتی ہے اور فائو اسے کہتی ہے کہ اگر تم نے پلاغ ان یوز کیا ہے اور باقی لوگوں نے یوز کر لیا تو کیا ہوگا اس لیے تمہیں بھی نہیں یوز کرنا چاہیے تھا بیانٹائی اسے کہتا ہے کہ میں غریب بندہ ہوں اور میں وہی کرتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے لیکن اگر تم اپنے ماسٹر کی ریلیٹڈ کو جاننا چاہتی ہو تو تمہیں اس کے لیے بھی پلاغ ان کو یوز کرنا ہوگا یہ سن گھر فائو اسے کہتی ہے کہ تم ایک چیٹر ہو اور تم نے ایسا کیا ہے لیکن میں ایسا نہیں کرنے والی ہوں اور نہ ہی تم کسی بھی کمپیٹیشن میں جیت سکتے ہو بیانٹائی اس کی ایک بھی بات نہیں سن رہا تھا اور وہ اسی ہی طرف جانے لگ گیا تھا لیکن وہ اسے پیرسے سے کہتی ہے کہ بیانٹائی مجھے بتانا ہوگا تمہیں مجھے کوئی ایک ریزن اگر تم نے مجھے کوئی ریزن نہیں بتایا تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گی وہ دراصل میں بیانٹائی سے ایکسپلینیشن چاہتی تھی لیکن بیانٹائی اس سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی ایکسپلینیشن نہیں دینے والا البتہ میں چاہتا ہوں کہ میں فاس پوزیشن حاصل کر لوں تمہارے لیے اب یہ ایکسپلینیشن کافی ہوگی اگلی زین میں ہمیں پیرسے گیمنگ ورلڈ میں ان سارے کمپیٹیٹرز کو دکھا جاتا ہے جو کہ گیم کے لیے ریڈی کرے ہوئے تھے یہاں پر اچانک سے ہم بیانٹائی کو بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس ایک NPC آ جاتی ہے جو کہ بیانٹائی کو بول رہی تھے کہ بیانٹائی مجھے لگتا ہے کہ میں تمہیں پہلے سے ہی جانتی ہوں اور جیسے ہی وہ اپنی انرجی کا یوز کرتی ہوئی اس سے بیانٹائی کے ماتے میں انٹر کر دیتی ہے تو وہ تو غائب ہو چکا تھا فائیو جیسے ہی پیچھے دیکھتی ہے تو وہ بیانٹائی کو دیکھنے لگ گئی تھی لیکن بیانٹائی تو کہیں موجود نہیں تھا اس لئے وہ سکرین پر بھی بیانٹائی کو دیکھتی ہے لیکن وہ تو افلانچ ہو رہا تھا دوسری طرف ہم بیانٹائی کو دیکھتے ہیں جو کہ نیچے گرتا چلا جا رہا تھا اور یانگ شو پریزن کے اندر ہی گر جاتا ہے جو کہ یدگیر سے بند تھی اور باہر جانے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا یہ دن یہاں پر چینج ہوتے ہوئے دوسری طرف سے ہم ایک پہاڑ میں ایک لڑکی کو نیچے گرتا دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس پر ایک وارئر حملے کر رہا تھا لیکن یہاں پر ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ آتے ہوئے ان کے حملے کو روک لیتی ہے وہاں پر وہ لڑکی فائیو کو بل رہی تھی کہ فائیو میری جان کو بچا لو لیکن یہاں پر جیسے ہی فائیو ان سن لیتی ہے تو اولٹا اسے بچانے کی بجائے اسے ایک پیل دے دیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ جلدی جلدی سے تمہیں سے ہیل کر لو وہ لڑکی جیسے ہی اس پیل کو کھانے لگ گئی تھی تو وہ وارئروں سے چین لیتا ہے یہ دیکھ کر تو فائیو اس کے ساتھ لڑنا شروع ہو جاتی ہے لیکن یہاں پر وہ لڑکی بھی فائیو کو دھوکہ دے کر فائیو پر حملہ کر دیتی ہے مگر فائیو نے مشکل سے اپنی جان بچا لی تھی فائیو دیکھتی ہے کہ وہ دونوں تو ایک دوسری کے ساتھ ملی ہوئی تھی اور وہ فائیو پر حملہ کرنے لگ گئے تھے فائیو بھی لگتار ان کے حملوں کو دوچ کرتی جلی جا رہی تھی اور فائیو اس لڑکے پر ایک زور دور حملہ کر کے اسے درخت سے دے مارتی ہے فائیو اپنی اس پیار سے اس لڑکے کو مار دیتی ہے اور اس کے بعد فائیو نے اس لڑکی کو بھی گائل کر کے مار دیا تاکہ اچانک سے ایک تیر اس لڑکی کو لگ جاتا ہے جسے دیکھ کر فائیو حیران ہو جاتی ہے فائیو جیسے ہی اوپر کی طرف دیکھتی ہے تو اسے ایک اور لڑکی نظر آ جاتی ہے جس کا نام شایو شایو ہے اور اسی ہی نے اس تیر کو چلایا تھا جس پر شایو اسے دیکھ کر منی ون میں سوچ رہی تھی کہ اس لڑکی کو تو پہلے میں نے کبھی دیکھا ہے شایو شایو اسے کہتی ہے کہ میں تمہیں پہلے سے ہی جانتی ہوں پریویس کمپیٹیشن میں تم نے زیہو کا ساتھ دیتی ہوئے ہم لوگوں کو ہارایا تھا اور ٹاپ 5 رینکنگ میں بھی خود کو شامل کر لیا تھا یہ بات بتاتے ہوئے تو شایو شایو نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی بلالاتی ہے جو کہ اس کے ارد گرد آ چکے تھے اور شایو کو ان لوگوں نے ارد گرد سے گر لیا تھا یہاں پر وہ شایو کو مارنے کے لیے ہی تو آئے ہوئے تھے شایو شایو اپنے ایرو کا یوز کرتی ہوئے اس لڑکی پر اب حملہ کر دیتی ہے لیکن اب دوسری طرف ہمیں دکھایا جاتا ہے بیانٹائی کو جس کے پاس اب ایک ڈیمن آ گیا تھا اور وہ لگتاری اس پریزن میں ڈیمن کے ساتھ لڑے جا رہا تھا بیانٹائی کافی دیر تک لڑتے ہوئے فائنلی اس ڈیمن کو نیچے گرا دیتا ہے اور اپنی ڈیگر سے اس پر ایک زوردار حملہ کر کے اس سے وہیں پر ہی ختم کر دیتا ہے ابھی اچانک سے بیانٹائی کو یاد آ جاتا ہے کہ میں تو فائیو کے ساتھ یوان مونٹین جانا چاہتا تھا لیکن یہاں پر کیسے آ گیا ہوں بیانٹائی کے پاس اب اور بھی زیادہ ڈیمن آ چکے تھے دوسری طرف بیانٹائی اور فائیو کے دوست انہیں یہاں پر سسٹم میں دیکھ رہے تھے اور انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ ابھی بھی یہ دونوں آف لائن پڑے ہوئے ہیں دوسری طرف ہمیں فائیو کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ یہاں بس شاوشوں کے ساتھ لڑی جا رہی تھی اور ان کے ساتھ لڑتی ہوئے تو ان کو ہارانے کی کوشش کر رہی تھی فائیو کے ساتھ ساتھ ہمیں بیانٹائی کو بھی دکھایا جا رہا تھا جہاں پر بیانٹائی اور منسٹر کے ساتھ لڑی جا رہا تھا اور سکرین پر فائیو کی فائٹنگ کو بھی دیکھ رہا تھا بیانٹائی چاہ رہا تھا کہ وہ فائیو کی ہیلپ کر لے اس طرف ہمیں فائیو کو بھی دکھایا جاتا ہے جہاں پر شاوشوں نے اس پر لگتار اور بھی بہت سارے حملے کر دیئے تھے جس سے وہ تو وہاں سے باگنے چلی گئی تھی آگے بھاگتے ہوئے اس کی چیسٹ پر لگی ہوئی بوم پڑ جاتے ہیں جس سے وہ تو وہاں پر ہی نیچے گئی تھی اور اس طرح ہم بیانٹائی کو دیکھتے ہیں جو کہ یہ سارا معاملہ دیکھ کر تو ان منسٹر پر ہی غصہ ہو چکا تھا بیانٹائی غصے سے ان لوگوں کے ساتھ لڑتی ہی چلے جا رہا تھا لیکن تبھی آچانک سے اور بھی بہت سارے منسٹر آ جاتے ہیں جو کہ اسی اردگیر سے گیر لیتے ہیں اس لئے اب وہاں سے باگنا اس کے لئے مشکل ہو چکا تھا بیانٹائی اپنی فلاور ٹیکنیک کو ایکٹو کرنے ہی لگ گیا تھا لیکن تبھی دوسری طرف ہم دکھایا جاتا ہے فیائیو کو جو کہ کافی گیل ہو چکی تھی اور ہمیں سسٹم کی طرف سے کچھ ایشو دکھایا جاتا ہے یہاں پر سسٹم میں بتایا جا رہا تھا کہ جو لوگ بھی مارے جا چکے ہیں وہ لوگ اب کبھی بھی زندہ نہیں ہو پائیں گے جس کی وجہ سے وہ سارے اب پریشان ہونے لگ چکے تھے یہاں پر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ مارے جائیں گے تو وہ ڈیپ کانشینس نیس یعنی کہ نین میں چلے جائیں گے اور پہ وہ لوگ جاگ نہیں پائیں گے تبھی یہاں پر ایک چورکی لڑکی اپنے ساتھ میں کڑیوی ساتھی سے کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے جس بار وہ بتا رہا تھا کہ اب ہم یہاں سے لاؤگ اوٹ نہیں ہو سکتے ہیں تو اگر ہم مارے جائیں گے تو ہمیں ایک ڈیپ سلیپ میں بھی چلے جائیں گے تب ہی ہاں پر یہ ساری باتیں فائیو کو بھی اب پتا چل چکی تھی اس لئے فائیو ان ساروں سے کہتی ہے کہ اب لوگ ہم لوگوں کو لڑائی نہیں کرنی چاہیے اگر ہم مارے جائیں گے تو ہم یہاں سے کبھی بھی نہیں چلے جا سکیں گے شاہو شاہو یہ باتیں سان کر تھوڑی جر کیلئے رک گئی تھی لیکن وہ پھر سے فائیو پر حملہ کر دیتی ہے لیکن اب دوسری طرف ہم پھر سے اس بیانٹائی کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک دروازہ دیکھ گیا تھا اور وہ تو وہاں سے اب باہر باگنے کی کوشش کرتا ہے بیانٹائی تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو وہاں پر اسے اور بھی بہت سارے دروازے دیکھ گئے تھے جس سے تو وہ وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا بیانٹائی کافی غصہ ہو چکا تھا ساتھی ساتھ میں وہ فائیو کو بھی سکرین پر دیکھے جا رہا تھا جس پر بار بار لگتار حملے ہو رہے تھے ابھی یہاں پر بیانٹائی کے پاس ایک بڑا سا ڈیمن آ چکا تھا لیکن ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بڑا ڈیمن نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے مینی کریچر تھے اور یہاں پر بیانٹائی کا مینی کریچر بھی باہر آ جاتا ہے بیانٹائی تو منہی من میں سوچ رہا تھا کہ ارے مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ ان مینی کریچر کا ہوم ٹاؤن ہونے والا ہے نیکس سین میں ہمیں ان دونوں لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ بیانٹائی اور فائیو کے ساتھی تھے یہاں پر ان لوگوں کے پاس بھی ایک گفٹ پہنچا گیا تھا جیسے ہی وہ چھوٹی لڑکی اس گفٹ کو اوپن کر لیتی ہے تو اس سے ایک مینی کریچر ڈیمن باہر نکل کر آ گیا تھا جو کہ ان لوگوں کو اپنے ساتھ جانے کا کہتا ہے مینی کریچر ان لوگوں کو اپنے ساتھ اس لیے جانے کا کہتا ہے کیونکہ یہ دراصل میں بیانٹائی نے ہی ان لوگوں کے پاس بھیجا تھا اور وہ دونوں پھر بیانٹائی کی طرف چلے جاتے ہیں دوسری طرف ہم فائیو کو بھی دیکھتے ہیں جس کے پاس ایک کوچ اور ووریئر بھی آ گئے تھے یہاں پر ان ووریئر میں سے گیم کو ایک نمبر ون ووریئر بھی آ گیا تھا اس ووریئر کا نام بائی لونگ تھا اور وہ آگے بڑھتے ہوئے ان سارے لوگوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنے لگ گیا تھا جیسی ہی شاو شاو اس پر حملہ کرنے لگ گئی تھی تو وہ تو شاو شاو کے ساتھ موجود ساتھی کو بھی ختم کر دیتا ہے شاو شاو جیسی ہی اردگر دیکھتی ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ میں تو بالکل ہی اکیلی رہ گئی ہوں اس لیے وہ وہاں سے بھاگ چلی گئی تھی دوسری طرف ہمیں بیانٹائی کے ان دونوں ساتھیوں کو بھی دکھایا جاتا ہے جن میں اس چھوٹی لڑکی کا نام یانگ تھا اور وہ اس منی کریچر کا پیچھا کرتے ہوئے آگے جاہی رہے تھے تاکہ وہ بیانٹائی کے پاس پہنچ سکیں وہ چھوٹی لڑکی وہاں سے آگے جاتے ہوئے ساتھی ساتھ میں بول رہی تھی کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہم لوگوں کو یہاں پر کسی ٹرپ میں پس آیا جا رہا ہے جیسی ہی وہ دونوں کافی دھوڑ نکل کر آگئے تو اچانک سے وہ ایک پورٹل کے اندر چلی گئی تھی جس پر اب اگلی ہی پل میں بیانٹائی اور وہ دونوں لڑکے لڑکی ایک دوسری کے ساتھ بھی اس جگہ سے باہر آ چکی تھے جیسے ہی بیانٹائی باہر آ گیا تھا تو وہ لڑکاؤں سے پکڑ لیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ بیانٹائی کہاں ہے ساتھی ساتھ میں وہ چھوٹی لڑکی یانگ بھی اس سے پوچھی ہے کہ بتاؤ کہ بیانٹائی کہاں پر ہے لیکن بیانٹائی بار بار چھوڑانے کا کہتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ میں ہی اصلی بیانٹائی ہوں تم لوگوں کو مجھ پر شک کیوں ہو رہا ہے یہاں پر یہ لوگ آپس میں ہی لڑنے لگے تھے کہ تب ہی سسٹم کی طرف سے پینل لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ گیم کے رول پھر سے چینج ہو گئے ہے اور اب اس گیم میں ایک نیو رول آ گیا ہے جس میں سے جو کوئی بھی زیادہ سے زیادہ وارئر کو غتم کر دے گا تو وہی سمی فائنل کو پہنچ جائے گا اور یہ سارے کا سرکھل اگلی تین دن تک جاری رہنے والا ہے یہ آناؤنسمنٹ ہو جانے کے بعد تو ہر طرف خون ہی خون بہنے لگ گیا تھا اور وہ سارے وارئر ایک دوسرے کو مارنے لگ گئے تھے یہاں پر بیانٹائی بھی منیمن میں سوچ رہا تھا کہ اب خون شرابہ شروع ہونے والا ہے اب اگلی زین میں ہمیں بہت سارے چھوٹے بچوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ باگنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھے کیونکہ ان لوگ اتنے زیادہ وارئر نہیں تھے اور وہ نہ ہی جنگ کرنا جانتے تھے اس لیے وہ اپنی جن بچانے میں لگی ہوئے تھے تب ہی یہاں پر ایک جوکر ٹائپ کا بندہ آ گیا تھا جو کہ وہاں پر لوگوں کو مارنے لگ گیا تھا اور ان کا سامنا ان بچوں سے بھی ہو گیا تھا جس پر وہ بچے اسے بول رہے تھے کہ ہمیں یہاں سے جانے جو ہمیں لاؤگ اوٹ کرنا ہے تب ہی یہاں پر ایک اور بھی شخص آ گیا تھا جو کہ ان لوگوں کو بول رہا تھا کہ میں تم لوگوں کو نہیں چوڑنے والا ہوں لیکن جوکر نے تو سپیننگ ویل سے اس شخص کو ختم کر دیا تھا جس سے وہ بچے کافی ڈر چکے تھے یہ خون خرابہ تو رکنے والا نہیں تھا نیکس سین میں ہمیں ایک برفیلی علاقے کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم فائیو کو دیکھتے ہیں جو کہ کسی جگہ پر پہنچا چکی تھی تب یہاں پر فائیو کے پاس ایک شخص آ گیا تھا جس پر وہ فائیو سے پوچھتا ہے کہ فائیو کے آپ کو کچھ چیز کی ضرورت ہے جس پر فائیو سے کس میڈیسن مانگنے لگ گئی تھی جس پر وہ شخص جیسی ہی اپنے گھر چلا گیا تھا جیسی ہی وہ اپنے گھر پہنچا تو وہاں پر اس پر ایک جوکر نے حملہ کر دیا تھا جو کہ دراصل میں یہی جوکر تھا جو کہ سارے لوگوں کو مار رہا تھا اور وہ فائیو کی سامنے آ جاتا ہے فائیو کو دیکھ کر تو وہ کہتا ہے کہ ارے میں تو تمہیں جانتا ہوں تم فائیو ہو نا اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم ففت لیول پر پہنچ چکی ہو تو تمہارے ساتھ لڑنے میں بھی کافی مزا آنے والا ہے فائیو اس کا لیول چیک کرتی ہے تو اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لیول ون پر پہنچ چکا ہے کیونکہ اس نے کافی اچھا خون خرابہ کیا ہے دوسری طرف سے ہم بیانٹائی کو دیکھتے ہیں جو کہ فائیو کے لیے پریشان تھا اور کہتا ہے کہ ہم یوں یوان مونٹین کیسے جائیں بیانٹائی تو یوان مونٹین کی طرف جانا چاہتا تھا جس پر وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ میں تمہاری یلپ کر سکتی ہوں اور وہ اسے ایک پل کھلا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ گولڈن انرجی ریلیز کرنے لگ گیا تھا اور ساتھی ساتھ میں بیانٹائی کافی جدہ ایکسائٹڈ بھی ہو چکا تھا اس لئے یہاں پر بیانٹائی کہتا ہے کہ میں تو اب یوان مونٹین نکل گیا ہوں اور وہ تیزی سے اس مونٹین کی طرف نکل گیا دوسری طرف ہم بیر سے جوکر اور فائیو کو دیکھتے ہیں جہاں پر جوکر تو فائیو کو بول رہا تھا کہ کیا تم نے یہاں پر تین بچوں کو دیکھا ہے جن میں دو بڑے تھے اور ایک چوٹا لڑکا تھا جس پر فائیو اسے کہتی ہے کہ نہیں نہیں میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا ہے لیکن وہ پہلے سے جانتی تھی کہ وہ پیچھے چپے ہوئے ہیں یہ سن کر تو وہ جوکر فائیو پر بھی عملہ کر دیتا ہے ہم پر اچانک سے وہ ایک کیو میں گھوسا گیا تھا جہاں پر ہر طرف لعبہ ہی لعبہ تھا اور اس پر ایک لڑکا کر حملہ کر دیتا ہے اس لڑکے کے ساتھ ایک چھوٹی بچی بھی کڑی ہوئی تھی جس پر بیانٹائیو ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ تم دونوں یہاں پر کیا کر رہے ہو تم لوگوں کو کونسی تکلیف پیش آنے والی ہے وہ دونوں بتاتے ہیں کہ ہم پر کوئی حملہ کرنے والے ہیں اس لئے ہم دونوں یہاں پر چھپے ہوئی ہیں بیانٹائیو ان سے کہتا ہے کہ بیوکوفوں کو یہاں پر اتنی زیادہ لاوے میں بھی چھپ سکتا ہے بیانٹائیو ان سے کہتا ہے کہ اچھے چلا تم لوگ جہاں پر بھی ہو کیا تم مجھے بتا سکتے ہو کہ فائیو کو تم لوگوں نے دیکھا ہے جس پر وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے لیکن اس طرف ہم پھر سے فائیو کو دیکھتے ہیں یہاں پر جوکر اس کے سامنے کھڑا ہو جوکر اسے کہتا ہے کہ ارے فائیو مجھے پتا ہے کہ یہ بچے تمہارے پیچھے ہیں لیکن فائیو ان سے کہتی ہے کہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا جوکر بار بار فائیو پر حملہ کیا جا رہا تھا اور فائنلی یہاں پر وہ کپڑا بھی بٹا گیا تھا جس کی بیچے وہ لڑکے چھپی ہوئی تھے اور وہ چھوٹا بچہ بھی اب وہاں سے باگنے لگ گیا تھا لیکن اس کے سامنے اب جوکر آ کر کڑا ہو گیا تھا فائیو کافی جیدہ گائل ہو چکی تھی اور وہ لڑکے جیسے ہی وہاں سے باگنے کی کوشش کرتے ہیں جوکر نے ان پر حملہ کر دیا تھا لیکن فائیو اپنے سپیر سے اس حملے کو روک لیتی ہے اور وہ کافی گائل بھی تھی لیکن پھر بھی وہ ان بچوں کی جن بچانا چاہتی تھی جوکر آ فائیو سے کہتا ہے کہ فائیو میں کوئی برا شخص نہیں ہوں لیکن یہ ایک گیم ہے اور گیم میں مجھے سارے لگوں کو مار کر ہی فتح حاصل کرنی ہے کہ اچانک سے یہاں پر بیانٹائی نے آخر اس پر حملہ کر دیا تھا اور مینی کریچر بھی بار بار اسے چپیٹے لگا رہا تھا فائنلی یہاں پر دوستو ان دونوں کی ملاقات ہو ہی جاتی ہے جس پر بیانٹائی اس کے پاس آ گیا تھا لیکن فائیو اسے ناراض تھی بیانٹائی اسے بتاتا ہے کہ میں کنلون مونٹین سے آپ کے ساتھ ہی آ رہا تھا لیکن مجھ پر کسی نے حملہ کر کے پریزن میں ڈال دیا تھا جس کی وجہ سے مجھ پر وہاں پر کافی حملے ہوئے پیچھے سے دوستو پھر سے بیانٹائی پر حملہ ہو گیا تھا اور جوکر پھر سے آ کر کہتا ہے کہ میں تم دونوں کو مار دوں گا لیکن یہاں پر فائیو تو کہہ رہی تھی کہ میں اس کو جانتا بھی نہیں ہوں یہ سن کر تو وہ جوکر بیانٹائی سے کہتا ہے کہ بیانٹائی تم اس لڑکی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہو تو میں تمہیں ختم کر دوں گا یہاں پر بیانٹائی اس جوکر سے کہتا ہے کہ جوکر تم جانتے نہیں ہو کہ فائیو کتنی پاورفول ہے دوسری طرح ہم فائیو کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ان چھوٹے بچوں سے کہتی ہے کہ جلدی جلدی سے تم لوگ یہاں سے باگ چلے جاؤ اس جوکر کو تمہیں خود دیکھ لیتا ہوں وہ بچے تھے وہاں سے باگ چلے گئے تھے لیکن وہ جوکر نے پیرتے فائیو پر حملہ کر دیا تھا فائیو بھی لگتار اس جوکر سے لیڈی جا رہی تھی اور اس لڑائی میں کرتے کرتے تو وہ دونوں کافی جدہ گائل ہو چکے تھے فائنلی یہاں پر بیچ میں سے بیانٹائی آ کر اس جوکر پر حملہ کر کے اسے نیچے گرا دیتا ہے بیانٹائی جوکر کے سامنے آ کر اسے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم دو ایک نہیں بلکہ دو لوگ ہو اور ہم لوگوں کو بیوکوف بنانے کی کوشش کر رہے ہو وہ جوکر بھی ہاستے ہوئے بیانٹائی سے کہتا ہے کہ اچھا تو تم مجھے جانتے ہو اور دوسری طرف سے ہم اس کے جوکر کے دوسرے کلون کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک بچے کو مار دیتا ہے اچانک سے ہن سارے گیمرز کے بھی نیچے سے زمین ہلنے لگ گئی تھی جس پر انہیں پتا چل جاتا ہے کہ وہ والکینوں پٹنے والا ہے اور والکینوں کے پٹ تھی تو وہ جوکر اپنے دوسرے ساتھی کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے فائیو اور بیانٹائی بھی وہاں سے اس بچوں کو لے کر باگ چلا آ گئے تھے اور ان لوگوں نے فائیلی اپنی جانوں کو بھی بچا لیا تھا یہاں پر جیسی ہی فائیو اسے یہاں سے لوگ آٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن بیانٹائی تو لوگ آٹ ہی نہیں ہو رہا تھا وہاں پر راستے پر آگے جاتے ہوئے آچانک سے جوکر کی ڈیڈ بارڈی ان لوگوں کے سامنے گیر جاتی ہے جس پر وہ کافی حیران ہو گئے تھے اور وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آخر اس جوکر کو کس نے مار دیا ہے مینی گریچر ان دونوں کو سامنے دیکھنے کا کہتا ہے اور جیسی ہی وہ اپنے سامنے دیکھتے ہیں تو ان لوگوں کو بائی لونگ دیکھ جاتا ہے جس نے اصل میں اسی ہی جوکر کو ختم کر دیا تھا اب اگلی ہی پال ہم دیکھتے ہیں کہ بائی لونگ اور بیانٹائی کی بیچ میں ایک زبردست فائیٹ شروع ہو گئی تھی جس میں ہم دیکھتے ہیں ان لوگوں کی بیچ میں کافی دیر تک فائٹ چلتی رہی کہ تبھی یہاں پر ہم اس چھوٹی لڑکی یان کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے ساتھ اس کا دوسرا بڑا ساتھی بھی تھا جو کہ دراصل میں بائیو اور بیانٹائی کے ساتھی تھے کہ تبھی یہاں پر بائی لونگ آگے آتے ہوئے اس چھوٹی لڑکی کے سامنے پیروں کی بل جگ جاتا ہے جس سے ہمیں یہاں پر پتا چلتا ہے کہ یہ دراصل میں اس کا چھوٹا بڑا بائی ہے اب اگلی ہی پر ہمیں دکھا جاتا ہے کہ وہ سارے مل کر ایک گھر کے قریبہ پہنچا گئے تھے کہ اچانک سے شاو شاو سے ان پر تیروں سے آکر حملہ کر دیا تھا جس سے وہ بچنے کی کوشش کرنے لگ گئے تھے یہاں پر وہ ان تیروں سے چھپنے لگ گئے تھے کہ تبھی انہیں کچھ گھر دکھائی دیتے ہیں جس پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ اب ہم لوگوں کو ان گھروں میں چھپ جانا چاہیے اور ہم یہاں پر ان لوگوں سے فائٹ بھی کریں گے اور ساتھی ساتھ میں چھپن چھپائی بھی کریں گے ایسی ہی ان دونوں بچوں کو ایک گھر میں گھسا دیا جاتا ہے تو اس لڑکی چھوٹی لڑکی کا نام زوی تا جو کہ وہاں سے بھاگنی چلی گئی تھی اور بھاگتے بھاگتے تو اس پر کسی نے عملہ بھی کر دیا تھا لیکن وہ اس کے ایروں کو فریز کر دیتی اور وہ ایک گھر کی طرف جا رہی تھی زوی تو اب ایک گھر کے اندر بھی گھس چلی آگئی تھی اور دوسری طرف سے ہم فائیو کے ساتھ ساتھ اس کے دوسرے ساتھی بیانٹائی کو بھی دیکھتے ہیں جن پر تو شاو شاو نے اوپر سے گھر پر بھی عملہ کر دیا تھا اور ان کا گھر بھی اب فولی ڈسٹروائی ہو گیا تھا اچانک سے ان لوگوں پر عملہ کرنے کیلئے چھت پر بھی کوئی آ گیا تھا لیکن یہ دونوں مل کر اسے بھی ختم کر دیتے ہیں تب ہی یہاں پر زوی ایک نیچے کا راستہ اوپن کرتے ہوئے بیانٹائی اور اس کے باقی ساتھیوں کو ایک گھر کے اندر لے کر جانے لگ گئی تھی جیسی شاو شاو انہیں گھر میں دیکھنے لگتی ہے تو وہ لوگ تو وہاں پر موجود ہی نہیں تھی اور وہ لوگ کیو کے اندر آگے جا رہے تھے جہاں پر اور بھی بہت سارے لوگ موجود تھے وہ فائنلی ایک جگہ پر باہر آگئی تھی جہاں پر ایک چھوٹے بچی کی ملاقات اپنی موم سے بھی ہو جاتی ہے کہ تب ہی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی اصل میں موم تھی نہیں بلکہ شاو شاو نے ان لوگوں کے پاس پھر پہنچ چکی تھی بیانٹائی کو پہلے سے ڈر لگنے لگ گیا تھا کہ یہ ان لوگوں کی چال ہو سکتی ہے کہ تب ہی یہاں پر اسے اب ریالائز ہو ہی گیا تھا کہ یہ ان لوگوں کی چال تھی اور ان دونوں گروپ کے بیچ میں پھر سے ایک اچھی خاصی فائٹ شروع ہو جاتی ہے فائیو یہاں پر اپنا ایک ماسک پہن لیتی ہے جس کی وجہ سے ایردگیر کی موجود ساری کی ساری چیزیوں سے کلیرلی دیکھنی لگ گئی تھی اور وہ آگے بڑھتی ہوئی اپنے راستے میں آنے والے سارے لوگوں کو ایک ایک کر کے ختم کرتی چلی جا رہی تھی فائیو نے آلمانسٹ سارے لوگوں کو ختم کر دیا تھا اور صرف اور صرف ایک ہی بچی ہوئی تھی جو کہ شاو شاو تھی اور جیسی وہ اسے مارنے کیلئے تیار ہو کر کڑی ہوئی تھی تو پھر سے گیم کی طرف سے آناؤنسمنٹ ہو جاتی ہے کہ کلنگ کمپیٹیشن ختم ہو چکا ہے یہاں پر اعلان ہو گیا تھا کہ جو لوگ بچ چکے ہیں تو ان لوگوں کو ایک نیکسٹ لیول میں انٹر کر دیا جائے گا جیسیزن کر تو شاو شاو وہاں سے باگنے لگ گئی تھی اور ساتھی ساتھ میں فائیو کافی گائل ہو کر نیچے گر چاہتی ہے نیکسٹ لین میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ جیسی ہی فائیو کو ہوش آ جاتا ہے تو یانا اور چین تو چپکے سے کڑے ہو کر ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی ساتھی ساتھ میں ہم دور کڑا ہو کر فائیو کے لئے کافی جدہ پریشان ہو گیا تھا کہ تبھی یہاں پر وہ وہاں سے جانے ہی والا تھا لیکن وہ دونوں سے فورس کرتے ہیں کہ تمہیں فائیو سے ملنا پڑے گا اور وہ فائیو کے ساتھ اسے ملانے کی کوشش کرتے ہیں جس پر ہم فائیو کو ایک چھت کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھتے ہیں اور بیانٹائی بھی اس کے پاس آ گیا تھا بیانٹائی فائیو کے پاس بیٹھ کر کافی دیر تک بات چیت کرتا رہتا ہے کہ تبھی فائنلی بیانٹائی کو یہ ریلاز ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکی تو دراصل میں اندھی ہے جس کی وجہ سے اسے کافی جدہ جھٹکا لگ گیا تھا فائیو سے بتاتی ہے کہ بیانٹائی کیا آپ جانتے ہوں کہ آج تک مجھے نظر نہیں آیا ہے بلکہ میرے کان میرے آنکھوں کی طرح کام کیا کرتے ہیں اور میں ہر چیز کو محسوس کیا کرتی ہوں اب اگلی جین میں ہمیں کمپیٹیشن کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ووریور کمپیٹیشن میں حصہ لینے کے لیے آئے ہوئے تھے اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اس جوکر کی فائٹ ہونے والی تھی جو کہ ایک بہت بڑا سا ووریور تھا سب سے پہلے اس جوکر کی فائٹ ہائنزی سے ہونے والی تھی اور ان دونوں کی بیچ میں فائٹ شروع بھی ہو جاتی ہے جس پر ہم دیکھتے ہیں کہ جوکر کو ریالائز ہو گیا تھا کہ ہائنزی کی اس باڈی پر پائزن لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے وہ پائزنس ہو گیا ہے دوسری طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ شاوشو کا مقابلہ بھی ہانلی کے ساتھ ہونے والا تھا اور ان دونوں کی بیچ میں بھی ایک زبردستی فائٹ شروع ہو چکی تھی جس میں وہ دونوں ایک دوسری پر کافی اچھے سے بھاری پڑھنے لگ گئے تھے فائنلی ہم دیکھتے ہیں کہ ہائنلی نے شاوشو کو ہرا دیا تھا لیکن اس کی جیت کی انونسمنٹ نہیں ہوتی ہے جس پر تو وہ کافی زہران ہو کر کہتی ہے کہ میری جیت کی انونسمنٹ کیوں نہیں کی گئی ہے تب یہاں پر بیجی سے شاوشو پھر زندہ ہو چکی تھی اور اس لڑکی پر حملہ کر دیتی ہے کہ تب یہاں پر فائیو بھی پہنچا جاتی ہے اور فائیو کے ساتھ ساتھ وہاں پر بیانٹائی بھی پہنچا جاتا ہے جو کہ اس لڑکی کی جان ڈریکٹلی بچا لیتا ہے جس پر وہ فائیو سے پوچھتی ہے کہ بیانٹائی تم نے یہ کیا کیا بیانٹائیو سے بتاتا ہے کہ ہمارے پاس صرف اور صرف چند ہی سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے جس پر ہم اس گیم میں مارے جانے والے شخص کو زندہ کر سکتے ہیں نہیں تو وہ پرمننٹلی مر جاتا ہے اب ہی تارڈ راوڈ میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ فائیو اور بائن لانگ کی بیچ میں ایک زبردستی فائیٹ شروع ہونے والی تھی جس پر جیسے ان دونوں کی فائیٹ شروع ہو جاتی ہے تو ان دونوں کو بھی معلوم تھا کہ جو کوئی بھی مارا جائے گا وہ پرمننٹلی مر جائے گا ان دونوں کی فائیٹ بھی ایک لانگ ٹائم تک چلتی ہے دوسر طرف ہمیں ایک سمی فائنل میچ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جوکر آدمی کے ساتھ بیانٹائی کی فائیٹ شروع ہو جاتی ہے بیانٹائی لگتاری جوکر پر حملہ کیے جا رہا تھا اور فائنلی جوکر کو اٹھا لیتی ہوئی زمین پر پٹک دیتا ہے اور گردنزے سے پکڑ کر اس سے کہتا ہے کہ تم درو مت میں تمہیں نہیں مارنے والا ہوں لیکن خیر پھر بھی بائیو اسی ختم کر دیتا ہے یہ دیکھ کر تو وہ پھر سے دوسری لڑکی اسی اپنی جدو سے زندہ کرنی ہی لگ گئی تھی لیکن یہاں پر جوکر اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے سارے لوگ حیران تھے یہاں پر دوستو یہ کمپیٹیشن تو اینڈ ہو چکا تھا اگلی سین میں ہمیں پھر سے بیانٹائی کو دکھا جاتے ہیں جہاں پر فائیو اس کے پاس آ کر اس کے ساتھ چل کرتے ہوئے بیٹ جاتی ہے بیانٹائی فائیو سے کہتا ہے کہ تمہیں میرے کھال پر کس کرنا ہوگا تب ہی جا کر میں اگلی راؤنڈ کے لیے جانے والا ہوں یہ سن کر تو وہ اسے ایک دکھر لگا کر نیچے گرا دیتی ہے بیانٹائی تو اسے ناراض ہونے لگ گیا تھا فائنلی وہ اسے اس جگہ پر کس کر ہی دیتی ہے جس کے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر وہ کافی اجدہ انرجائز ہو گیا تھا اور خوش بھی لگ رہا تھا اب نیکسین میں ہمیں دکھا جاتا ہے کہ بائی لونگ اور ساتھی ساتھ میں بیانٹائی بیٹل ارینے میں کھڑی ہوئے تھے اور ان دونوں کی بیچ میں ایک زبردستی فائٹ بھی شروع ہو جاتی ہے بائی لونگ لگتار ہی کوشی کر رہا تھا تاکہ وہ بیانٹائی کو ختم کر سکے لیکن بیانٹائی تو اسے خود کو ماننے کا موقع ہی نہیں دے رہاتا ہے ایسا کرتے ہوئے ان دونوں کی فائٹ ایک لمبے ٹائم تک چلتی جا رہی تھی بائی لونگ نے اپنی کلون کا یوز کرتے ہوئے بیانٹائی پر حملہ کر دیا تھا لیکن تب ہی یہاں پر ایک بر پھر سے وہ دونوں ایک دوسری کے سامنے آگئے تھے جہاں پر بائی لونگ اسے کہتا ہے کہ مجھے اپنی سسٹر کی خاطر سروائی کرنا ہوگا لیکن بیانٹائی بھی اسے کہتا ہے کہ مجھے اپنے فائیو کے لیے جیتنا ہے ساتھی ساتھ میں میں اپنے دوست کے لیے فاس پرائز حاصل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ ہمارے کچھ پرابلمز چل رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس گیم میں فاس پرائز حاصل کر لوں بائی لونگ تب ہی یہاں پر اپنی ایک بلڈ سوارڈ نکال لیتا ہے جس کا یوز کرتی ہوئے اس نے بیانٹائی پر لگتار حملے کرنا شروع کر دیئے تھے اور جیسے وہ دوسری مرتبہ اس نے بیانٹائی پر حملہ کر دیا تھا تو وہ بیانٹائی کو کافی گائل کر دیتا ہے لیکن ساتھی ساتھ میں بائی لونگ بھی کافی گائل ہو گیا تاکہ یہاں پر ان کے ساتھی کھڑے ہو کر بول رہے تھے کہ اگر دونوں اتنی زیادہ پور کو یوز کرتی ہوئے لڑنے لگے تو تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم دونوں میں سیکھ کو کھو دیں گے بیانٹائی تیزی سے آگے آتے ہوئے بائی لونگ پر حملہ کرنا چاہتا تھا لیکن بائی لونگ کی اس بلڈ سوارڈ نے اسی دور پہنگ دے دیا تھا ساتھی ساتھ میں اس کی بلڈ سوارڈ بائی لونگ کا پیچھا کرتی ہوئے اسی کی طرف باگتے چلی جا رہی تھی تب ہی یہاں پر یہ سب کچھ رکتے ہوئے بیانٹائی کو بچانے کے لیے فائیو بیچ میں آ جاتی ہے لیکن فائیو اس سوارڈ کو رک نہیں پاتی ہے اور تب یہاں بار آچانک سے وہ سوارڈ آتے ہوئے فائیو کو بھی لگ گئی تھی اور اس کے باڈی کی آر پار ہو چکی تھی جس سے بیانٹائی اس کو بچانا چاہتا تھا لیکن وہ تو وہیں پر ہی ریزہ ریزہ ہو کر ختم ہو چکی تھی فائیو کے مارے جانے کے بعد بیانٹائی اس کی ساری پچھلی یاد یاد آنے لگ جاتی ہیں ساتھی ساتھ میں بیانٹائی انیویوز کی وہی ماسکو بھی پہنٹ لیا تھا تب یہاں بار دوسری طرف سے ہم اس چھوٹی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنے برادر بائی لوگ کو ڈیفینڈ کر رہی تھی اور وہ اپنے سارے لوگوں کو بول رہی تھی کہ میرا بھائی اس میں کچھ غلط نہیں ہے کیونکہ یہ ایک گیم تھی اور سارے لوگ گیم کے لیے اپنے آپ کو جیتنا چاہتے تھے تب ہی وہاں بار بیانٹائی غصے سے آگ بگولہ ہو کر آ گیا تھا اور بائی لوگ کا گھرہ پکڑ کر اس سے کہتا ہے کہ کیا تم جانتے ہو فائیو کی جان تمہاری وجہ سے گئی ہے تو تم اس میں کیوں خود اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہو وہ دونوں اب ایک دوسری کے ساتھ لڑنے لگ گئے تھے جس بار زویون سے کہتی ہے کہ اصل پرابلم تو اس سوارڈ کے اندر ہے کیونکہ یہ ایک الیگل ویپن ہے جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہو چکا ہے وہ یہاں پر ایک دوسری کے ساتھ بات چیت کرنے میں اڑی ہوئے تھے کہ تب ہی باہر کی جانے میں ہم ایک چوٹے سے پتر کو دیکھتی ہیں چونکہ اس سیڑیا پار کرنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ مینی کریچر بھی اردگیرد اڑے جا رہے تھے لیکن وہ وہاں اندر کی جانے میں جا نہیں پا رہا تھا یہاں پر جیسے ہی بیانٹائی باہر آ گیا تھا اور وہ اس پتر کو اٹھا کر دیکھنے لگ گیا تھا تو اس کے اندر تو اسے شاولی دکھا گیا تھا شاولی دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں تو وہ غائب ہو جاتا ہے بیانٹائی کے ساتھ شاولی بات کرنا چاہتا تھا جس پر وہ اسے اپنے ساتھ اندر لے کر چلا آ گیا تھا اور پتر پر پھر سے دیکھتا ہے کہ یارے شاولی پھر واپس آ جاؤ اب میں اکیلا ہوں کیاہولی جیسے ہی پھر سے اس ٹون پر اپیر ہو گیا تھا تو وہاں پر اس کے اور بھی ساتھی آ گئی تھی جس پر وہ پھر سے غائب ہو جاتا ہے تب ہی یہاں پر بیانٹائی اسی دوسری جگہ لے کر جا کر کہتا ہے کہ ارے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ سارے میرے اپنے ہی ساتھی ہے تب ہی یہاں پر شاولی بتاتا ہے کہ اس گیم کے اندر ایک ٹروجن وائرس ڈالا گیا ہے جو کہ تمہاری ذریعہ اس گیم میں انٹر کیا گیا ہے اور تم ہی اس کی وجہ بن گئے ہو بیانٹائی اس اونکر حیران ہو گیا تھا اور شاولی سے پوچھا ہے کہ شاولی مجھے بتاؤ کہ یہ سب کچھ کس نہیں کیا ہے جس پر وہ بتاتا ہے کہ یہ ٹروجن وائرس تمہاری اس ڈیوائس میں موجود تھا جس پر بیانٹائی کو پتا چل جاتا ہے کہ آخر زیہاو مجھے اس لئے تو مارنا چاہتا تھا کیونکہ میرے ڈیوائس کے اندر یہ وائرس موجود تھا تب یہاں پر وہ شاولی اسے کہتا ہے کہ مجھے تم سے اکیلے میں بات کرنی ہے جس پر وہ باہر آ جاتا ہے شاولی باہر جا کر بیانٹائی کو بتا رہا تھا کہ تمہیں سب سے زیادہ سروائیو کرنا ہوگا اگر کوئی بھی شاخص مارا جاتا ہے تو وہ گہری نیند میں چلے جاتا ہے جس پر بیانٹائی شاولی سے پوچھتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو وہ آخر کہاں چلا جاتا ہے جس پر شاولی بتاتا ہے کہ جو کوئی گیم میں مر جاتا ہے تو وہ گیم سے باہر تو بلکل بھی نہیں آ سکتا ہے لیکن وہ اسی ہی گیم کے اندر ہی ویوائیو کر سکتا ہے جس کی وجہ سے ہم اگر اس کی ڈیڈ باڈی کو ڈون لے تو پھر سے گیم میں زندہ کر سکتے ہیں بیانٹائی شاولی سے پوچھتا ہے کہ شاولی مجھے بتاؤ کہ آگے ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اچانک سے اس کا کنیکشن ٹوٹ گیا تھا اور اس طرف ہم دیکھتے ہیں کہ شاولی کی موم نے اس کا لیپ ٹوٹ توڑ دیا تھا شاولی کے بعد اس کا فادر بھی آ جاتا ہے شاولی موم کے ساتھ لڑ رہا تھا اور اس کا فادر اسے کہتا ہے کہ تم اس چھوٹے سے کمپیوٹر کے لیے اپنے موم کے ساتھ لڑ سکتے ہو شاولی انہیں بتاتا ہے کہ اسی ہی وجہ سے میرا دوست مارا جا سکتا ہے دوسری طرف سے ہم بیانٹائی کو دیکھتے ہیں جو کہ آ کر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ ہم لوفائی کو بچا سکتے ہیں وہاں پر پہنچ تھی وہ سارے ایک جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے جو جگہ فلائی کرتی ہوئے ان سارے لوگوں کو ہیونلی پیلس میں پہنچا دیتی ہے جہاں پر پہنچ کر وہ سارے لوگ تھوڑے تھوڑے نروس ہو چکے تھے فائنلی وہ سارے ایمپیرر کے پاس پہنچا چکی تھی جہاں پر وہ لیڈیز ایمپیرر تو بولنے لگ گئی تھی یہ سن کر تو بیانٹائیو سے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پہلے کہیں سنا ہے کیا تم وہی ہو جو ہمیں گیم کے انسٹرکشن دیا کرتی ہو بیانٹائیو سے کہتا ہے کہ میں تم سے کچھ سوالات موجھنا چاہتا ہوں لیکن وہ کہتی ہے کہ پہلے میں تمہیں اس گیم کو ون کرنے کا ریوارڈ دے دیتا ہوں اس کے بعد تم سوالات پوچھ سکتے ہو اور اس کے سامنے ایک بوکس کو پیش کیا جاتا ہے بیانٹائیو کافی ایکسائٹڈ ہو کر اسے بوکس کو حاصل کرنے چاہی رہا تھا کہ اچانک سے بیچ میں زیہاو آ جاتا ہے جو کہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں اسے حاصل نہیں کرنے والے ہو کیونکہ یہ گیم اب ڈسٹروئ ہونے والی ہے اس لئے تم لوگوں کو میرے بارے میں سوالات پوچھنے کا ٹائم نہیں ملنے والا ہے کہ تب ہی بیانٹائیو سے پوچھتا ہے کہ آخر کار تم ایسا کیوں کرنا چاہتے ہو جس پر وہ بتاتا ہے کہ تمہاری بوڈی کے اندر ایک ویرس ہے اس لئے میں تمہیں مارنا چاہتا ہوں لیڈی ایمپیرر بیانٹائی کو بتاتی ہے کہ بیانٹائی تمہیں اسے فاس پوزیچن حاصل کرنی تھی تو تمہارے سامنے ہمارا یہ باکس پڑا ہوا ہے تمہیں اسے حاصل کر سکتے ہو جیسے ہی زیہاو نے اسے دیکھ لیا تھا تو وہ تو اس پر حملہ کری دیتا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بیانٹائی اس باکس سمیت دوسری جگہ پر نکلا گیا تھا اور بول رہا تھا کہ تم لوگ مجھے بھی اکوور نہیں بنا سکتے ہو ابھی یہاں پر زیہاو سے فائیو کے بارے میں بتاتا ہے کہ وہ ابھی زندہ ہے اور وہ ایک ریور بھی موجود ہے جسے سن کر تو بیانٹائی حیران رہ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ تم جھوٹ بول رہے ہو زیہاو سے یقین دلانے کیلئے پورٹل اوپن کرتا ہے اور پورٹل کو اوپن کرتا ہوا دیکھ کر تو بیانٹائی اس کے اندر جلدی جلدی سے اپنے ساتھیوں سمیت چلا جاتا ہے جیسے ہی وہ سارے اس ریور میں پہنچا جاتے ہیں تو وہاں پر ان لوگوں کو یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ آخر نے زیہاو نے اس سسٹم کو کیسے ایک دوسری کے ساتھ کرنیکٹ کیا ہوا ہے اچانک سے وہاں پر ان لوگوں پر حملہ کرنے کے لئے ایک بیست آ گیا تھا جسے دیکھ کر تو وہ سارے ڈر گئے تھے کیونکہ وہ ایک ڈیوائن بیست تھا تب یہاں پر بیانٹائی کہتا ہے کہ ہم پر جو کوئی بھی چیز حملہ کرنے کو آئے گی ہم ان کے ساتھ ضرور لڑیں گے کیونکہ ہم یہاں پر اپنے ساتھیوں کو بچانے کے لئے آئے ہوئے ہیں اور ہم آخری سانس تک ایک دوسرے سے لڑتے رہیں گے بیانٹائی تیزے سے آگے وڑھتی ہوئے اپنے ڈیگر سے اس مونسٹر پر حملہ کیے جا رہا تھا لیکن وہ تو اس کا کچھ ہی نہیں بگاڑ پا رہا تھا اس لئے اس کے باقی ساتھی بھی اب اس کا ساتھ دینے میں ہیلپ کرنے لگ جاتے ہیں جیسے ہی یہاں پر بیانٹائی اس کے اٹریبیوٹس کو دیکھ لیتا ہے جو چینگ سے کہتا ہے کہ مجھے اوپر تھوک کر دو اور وہ اسے اوپر تھوک کر کے جیسے ہی وہ وہاں پر پہنچ گیا تھا تو سب سے پہلے اس مونسٹر کی ان ساری کی ساری اٹریبیوٹس کو ڈسٹرائی کرنے کی کوشش کرنے لگ گیا تھا لیکن اچانک سے اور بھی بہت ساری اٹریبیوٹس اس کے سامنے آ چکی تھی تب ہی اچانک سے زیہو بھی وہاں پر پہنچا جاتا ہے جس پر بیانٹائی پوچھتا ہے کہ تم کیوں آ گئے ہو زیہو سے بتاتا ہے کہ میں نے ہیونلی پیلس کو ڈسٹرائی کر دیا ہے اب میں یہاں پر آ گیا ہوں تاکہ ہمیں ان ساری چیزوں کو ختم کر لیتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو بچا سکے اور وہ ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتا ہے زیہو کو بھی معلوم تھا کہ ہمیں ان مانسٹرز کے اٹریبیوٹ کو ڈسٹرائی کرنا پڑے گا اس لئے وہ اوپر کی طرف جمپ لگاتی ہوئے ان کے اٹریبیوٹس پر اپنی فارمیشن سے حملہ کرنے لگ گیا اور اس کے باقی ساتھی بھی اسی ہی مانسٹرز پر حملہ کر رہے تھے بائی لونگ بھی یہاں پر ان کی سیکنڈ اٹریبیوٹ کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے کہ تب ہی اچانک سے بیانٹائی بھی اوپر کی طرف جمپ لگاتی ہوئے اس کی تیسری اٹریبیوٹ پر حملہ کر دیتا ہے فائنلی یہاں پر ان کے دو اٹریبیوٹس تو ڈسٹرائی ہوئی چکے تھے لیکن اس کا ابھی بھی ایک فائر اٹریبیوٹ بچے ہوا تھا جس کے وجہ سے وہ اردی ارد فائر کو پہلا رہا تھا وہ لوگ تو اپنی آپ کی جان بچانے میں لگی ہوئی تھی لیکن ان کا ایک ساتھی چینگ ابھی بھی اسی ہی فائر میں موجود تھا تاکہ وہ اس تھرڈ والے اٹریبیوٹ فائر اٹریبیوٹ کو ڈسٹرائی کر سکے اور لگاتار ہی وہ وہاں پر سٹرگل کر رہا تھا چینگ آگے بڑھتی ہوئی اور فائنلی وہ اس اٹریبیوٹ کے قریب پہنچا گیا تھا اور ایک زوردار حملہ کرتی ہوئی اس اٹریبیوٹ کو بھی ڈسٹرائی کر دیتا ہے چینگ خود گافی جدہ ویک ہو چکا تھا لیکن ابھی بھی وہ مانسٹر ختم نہیں ہوا تھا بلکہ صرف اور صرف ویک ہی ہو گیا تھا اس لئے وہ اور بھی زیادہ زور سے دھاڑنے لگ جاتا ہے فائنلی وہ آپ سارے ملتے ہوئے اس بھی اس پر حملہ کرنے لگ گئے تھے اور وہ اس پر ایک زوردار حملہ کر کے اسی نیچے ہی برس میں دسان دیتے ہیں کہ اچنگ سے وہاں پر انہیں اور بھی بہت سارے مرے ہوئے لوگوں کے کوفنز دکھائی دیتے ہیں یہ سارے کے سارے کوفن اینہی لوگوں کے تھے جو کہ گیم میں مارے جا چکے تھے اس لئے بیانٹائی جلدی جلدی سے آگے جاتے ہوئے فائیو کے کوفن کو ڈونڈنے لگ جاتا ہے اور فائنلی اسے فائیو کا کوفن مل جاتا ہے یان گرل بھی کھڑی ہو کر اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے اور اسے ریوائف کرنے میں لگی ہوئی تھی لیکن وہ ایسا کرنے ہی پا رہی تھی کہ تب یہاں پر ہیونلی ایمپیرر والی وہی لڑکی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر تو زیہو پریشان ہو گیا تھا اب اگلی زین میں ہمیں پیر سے بیانٹائی کے دوست کو دکھایا جاتا ہے جو کہ لگاتاری بیانٹائی کو گیم سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اس کے پیرنڈر سے بول رہے تھے کہ بیٹا ایسا مت کرو یہ صرف اور صرف ایک گیم ہے لیکن شاولی اپنی موم ڈیڈ سے کہتا ہے کہ موم ڈیڈ میں اپنے دوست کو ایسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ہوں میں اسے بچانا چاہتا ہوں اس لئے تم لوگ مجھے چھوڑ دو اچانک سے اسے باہر کی طرف سے آواز آ جاتی ہے وہ سارے لوگ دراصل میں گیم گیم کی طرف سے آئے ہوئی تھی اور وہ گیم بیلڈر تھے جو کہ اس سے ہلپ مانگنے لگ گئے تھے دوسری طرف سے ہم اس ایمپیررس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ بیانٹائی سے کہتی ہے کہ اگر میرے ساتھ آپ ڈیل کر لو تو میں تمہاری فائیو کی جن بچا سکتا ہوں وہ ایمپیررس بیانٹائی کے پاس آ کر اسے کہتی ہے کہ تمہیں اس باکس کو کھولنا ہوگا اور اس سارے کے سارے سسٹرم کا علاج اور اس گیم کا سارے کا سارے کی اسی باکس کے اندر موجود ہے لیکن بیانٹائی اسے کہتا ہے کہ تم مجھے بیوکوف کبھی بھی نہیں بنا سکتی ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس کے اندر ایک کی ہے جس کا یوز کرتی ہوئے تم اس گیم ورڈ سے ریال ورڈ میں چلی جاؤ گے لیکن ہم یہی پر ہی پاس جائیں گے پیررس اسے بتاتی ہے کہ اچھا تو تمہیں سب کچھ معلوم ہو گیا ہے ساتھی ساتھ میں وہ اسے یہ بھی بول رہی تھی کہ ہمیں آپ کی طرح کے ایک لڑکی کی تلاشتی جو کہ ہمیں اس گیم ورڈ سے ریال ورڈ میں انٹر کر سکے اور تمہارے اندر جیتنے کا جنون موجود تھا تو اس لئے ہم نے تمہیں چوز کر لیا تھا اور تم آگے بڑھتے چلے گئے اور ہم تمہارا ساتھ دیتے چلے گئے تھے اچانک سے وہاں پر وائیو کپ غوفیں نیچے گر آ گیا تھا جس کی وجہ سے وہ سارے لوگ ڈر گئے تھے اور دوسری طرف سے ہم بیانٹائی کو دیکھتے ہیں جو کہ کافی گائل ہو چکا تھا لیکن وہ ڈیل نہیں کر رہا تھا لیڈیز ایمپیرر سے بول رہی تھی کہ میں جانتی ہوں کہ ہم سارے لوگ یہاں سے باہر جانا چاہتے ہیں لیکن تم ہماری حب نہیں کر رہے وہ بیانٹائیو سے کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم صرف خود باہر جانا چاہتی ہو باقی لوگوں کو یہیں بری چھوڑنا چاہتی ہو بیانٹائیو سے یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہاں سے باہر جانے کا کوئی اور راستہ بھی ہو سکتا ہے تم لوگوں نے یہ راستہ ہی کیوں چن لیا ہے اچانک سے ان لوگوں کی اوپر ایک پورٹل اوپن ہو گیا تھا پورٹل اوپن ہو نے کے ساتھ ساتھ وہ جگہ بھی شرنگ کرنی لگ گئی تھی جس پر تو وہ ایمپیرررز سے کہتی ہے کہ اچھا اب یہ گیم ڈسٹروئ ہونے لگ گئی ہے اور آگے میں کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا ہم سارے لوگ پرمنٹلی مارے جائیں گے وہاں پر موجود ساری کی ساری چیزی دیری دیری کرتی ہوئی اس پورٹل کے اندر گستی چلی جا رہی تھی جہاں پر وہ ایمپیرررز نیچے آ کر بیانٹائی کی انجر ہیل کر لیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ اب سارے کا سارا معاملہ تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہوگا یہ کہتے ساتھی تو وہ لیڈی بھی اسی ہی پورٹل کی طرف چلی گئی تھی اور اس کے باقی ساتھی جو اس کا ساتھ دے رہے تھے وہ بھی اس پورٹل کے اندر گست چکے تھے لیکن اس طرح ہم پھر سے بیانٹائی کو دیکھتے ہیں جو کہ فائیو کے پاس پہنچا جاتا ہے اور فائیو کو بور رہا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے میں تمہارا ساتھ کبھی بھی نہیں چھوڑنے والا ہوں اور تمہارا ساتھی دیتا رہوں گا اور تمہاری جان بھی ضرور بچاؤں گا تب یہاں پر آچانک سے بیانٹائی کو کچھ آواز سنائی دیتی ہے جس پر وہ فوراں سے شیولی کی طرف آ گیا تھا لیکن وہ آواز دراصل میں اس کی دوست کی تھی جو کہ اسے بتا رہا تھا کہ جلی جلی سے بیانٹائی اس گیم سے لوگ آؤٹ کر لو میں تمہاری اس گیم سے نکالنے والا ہوں مجھے ایک سلوشن مل گیا ہے تب یہاں پر بیانٹائی اپنے دوستوں کو دیکھ کر کافی جدہ مایوس ہو گیا تھا اور وہ شیولی سے کہتا ہے کہ شیولی میں اس طرح سے گیم کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں میں اپنے دوستوں کو اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں تب یہاں ہمارا آچانک سے ان لوگوں کے پاس زوئی آ جاتی ہے جسے دیکھ کر تو وہ کافی حیران ہو گئے تھے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو کیونکہ زوئی نے اپنا لکھی چینج کر لیا تھا وہ بتاتی ہے کہ میں بھی ایک چھوٹی ایمپیررس ہوں وہ پھر سے بیانٹائی کے پاس ہے اسی باکس کو لے کر آ جاتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس کے اندر ایک کی موجود ہے جس کام اچھی سے یوز کر سکتے ہیں وہ بتا رہی تھی کہ اگر تم اس گیم کی سیکیورٹی کو انلاک کر لیتے ہو تو ہم انٹرنیٹ کے ذریعے وہاں سے باہر چلے جا سکتے ہیں اور یہ صرف اور صرف تم ہی کر سکتے ہو کیونکہ تم اس گیم کی وینر ہو اور جو گیم کا وینر ہوتا ہے تو وہ اس سیکیورٹی کی کو انلاک کر سکتے ہیں اس لئے جلدی جلدی سے تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا تاکہ ہم سارے لوگوں کی جان بچ سکے ساتھی ساتھ میں وہ بتاتی ہے کہ اس کا یوز کرنے کے ساتھی زی فائی بھی بچ جائے گی لیکن بیانٹائی تو اس کا یقین نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ بھی ایک ایمپیررس تھی لیکن فائنلی بیانٹائی جیسی ہی اس باکس کو اپن کر لیتا ہے تو پیچھے سی زی فائی بھی باہر آ گئی تھی جو کہ دیکھ کر کافی اجدہ خوش ہو رہی تھی بیانٹائی بھی اسے دیکھ لیتا ہے اور جیسی ہی وہ اسے چونے لگ گیا تھا تو وہ پیرسے اس پوٹل کی ذریعے واپس یہاں پر اپنی ریال ورڈ میں پہنچا گیا تھا جہاں پر ہم پیرسے ان دونوں دوستوں کو دیکھتے ہیں بیانٹائی جیسی ہی ہوش میں آ گیا تھا تو وہ دیکھتا ہے کہ شیعولی تو اس کے ساتھ میں ہی یہاں پر گیم ورڈ میں انٹر ہو کر پڑا ہوا ہے جسے دیکھ کر تو وہ احیران رہ گیا تھا کیونکہ یہاں پر اس کے دوست شیعولی نے خود کو بیانٹائی سے ریپلیس کر دیا تھا اور اب یہاں پر دوستو بیانٹائی تو آزاد ہو گیا تھا لیکن شیعولی اس گیم ورڈ میں پانس گیا تھا اور یہ گیم بھی یہی پہوئے انڈ ہو گئی تھی جس پر یہاں پر اس گیم کا آنر پوچھتا ہے کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے یہاں پر آچانک سے گیم کا آنر ان دونوں سے پوچھتا ہے کہ آخری یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے جس پر یہ دونوں بتاتے ہیں کہ یہ ایک لمبی کہانی ہے جس کا آپ کو سمجھ نہیں آنے والا گیم آنر بھی بول رہا تھا کہ یہ گیم میں نے انڈ نہیں کی ہے اور دوسری طرف وہ گیم بھی انڈ ہو چکی تھی تو دوستو سیزن ٹو میں ہمیں بس یہی جاننے کو ملنے والا ہے کہ آخر یہ گیم کیوں اینڈ ہو گئی تھی لیکن یہاں تک دوستو سیزن ون تو اینڈ ہو گیا ہے تو دوستو آئی ہوپ آپ سارے دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا ہوگا اسی چینل پر میں نے آپ کے لئے ایک اور بھی نیو مجدار سی لونگ فول سیریز کو ایکسپلین کیا ہے جس کا لنک میں نے نیچے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے تو آپ سارے دوستو سی بھی چیک اوٹ کر سکتے ہیں